نوائز پیوشن کی بات کریں تو یہ بھی بڑھ رہی ہے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کیوں بڑھ رہی ہے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ کی قولز کو شامل کریں گے حافظ صاحب کا پروسپیکٹیو جانتے ہیں جی حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دین فطرت ہے سبحان اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات نہ صرف انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی صحابہ اکرام علیہ مردوان اور ان کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی وہ ہماری آخرت ہمارا باطن جو انسان کی باطنی کیفیات ہیں ان کو بھی اچھا صاف سترہ اور پاکیزہ یعنی ہر ایک کی یوں کہہ لیں کہ سلمان بھائی کہ آلودگی جو ہے نا وہ مختلف طرح کی ہے ایک وہ آلودگی ہے جو گناہوں کی آلودگی ہے اسلام بندے کو اس آلودگی سے بھی بچانے کا پابند بناتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے اور جو ظاہری آلودگی ہے نجاست کی گندگی کی اور ایسی چیزیں جو بندے کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے بھی دور رہنے کا سبب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا اور آپ علیہ السلام کی مبارک تعلیمات میں وہ ایسے رہنما اصول موجود ہے اور اگر ہم آدیس مارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ جو انسان اپنے بدن کو بھی پاک صاف رکھے اچھا صرف عبادت کیلئے نہیں کہ نواز پڑھنی ہے مجھے اس لئے میں پاک صاف سترا رہوں بلکہ اس سے ہٹ کر بھی بندے کو پاک اور صاف اور سترا رہنا اللہ تبارک تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی فرمایا کہ بندے کا صاف سترا رہنا بندے کا سجنا سورنا اچھا لباس پہننا اپنے آپ کو بنانا سوارنا ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک تعالی کو اس وقت کا محمود ہے پسندیدہ ہے جب بندہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے کے لئے جائیں تو اس کے اندر ترغیب موجود ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھے سترا رکھے اچھا رکھے اس سے کیا اگر دیکھیں اگر جسم سے شروع کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی تعلیمات ہیں بندے نے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنی ہے تو کم از کم اب وہ اپنا وضو کرتا ہے یا غسل کی سعادت پاتا ہے تو جسم کو بھی صاف سترا رکھتا ہے مسواک کرتا ہے اپنے موں کو صاف سترا رکھنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ اور بہترین طریقہ ہے اور پھر جو اس کے گرد و پیش کا جو ایریا ہے گھر سے شروع کریں کہ گھر کو صاف سترا رکھنا چاہیے ابتدا میں آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کو صاف سترا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا یعنی جو تنظفو بیوتکم اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا تم میں سے چاہیے کہ ہر ایک جہاں تک ہو سکے پاکیزگی کو اختیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر جو ارد و گرد کا محول ہے مثال کے طور پر آدمی صفائی کرتا ہے اب اس نے ایک جگہ اپنا جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے کورا کرکٹ ڈالنے کے لیے اس کا کونسپٹ حدیث مارکہ میں ملتا ہے ہر جگہ نہیں کہ ادھر بھی پھینک دیا ادھر بھی پھینک دیا سب جگہ پڑا ہوا نہیں بلکہ وہ مشہور حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ تشریف لائے صبا تا تقو من ایک قوم کی کورے کرکٹ کے دھیر کے پاس یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی کورا کرکٹ ڈالنے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ گلی کے اندر دروازے کے باہر اپنے گھر سے نکالا اور دوسرے کے سامنے پھینک دیا یہ ایزا کا بھی سبب ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع بھی فرمایا دیکھیں آپ صرف ایک چیز حکم ارشاد فرما کے کہ مسلمان کو جو کام تکلیف دے اس سے بچنا ہے دراصل یہ حکم ارشاد فرما کہ نبی پاک علیہ السلام نے گناہ سے بھی بچایا اور وہ جو علودگی پھیلنے کا سبب تھا اسے بھی نبی پاک علیہ السلام نے اشارتاً اس پر بھی پابندی اور روک قائم فرما دی کہ بندہ اس طرح سے اس طریقے کو اختیار نہ کرے بلکہ ہمارے اصلاف رحمہ اللہ کریم کا مبارک انداز یہ تھا ایک بزرگ رحمت اللہ اتالے کا انہیں ایک بلی پال رکھی تھی وہ مر گئی تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر کوئی جانور مر گیا اور پرندہ کوئی مر گیا نکال کے اس کو پھینک دیا جانور کسی کا مر گیا ہے مثال کے طور پر اب وہ پڑا ہوا ہے سڑ رہا ہے بدبود سے پھیل رہی ہے تعفن اس سے اٹھ رہا ہے ارد گرد کا ایریا سارے کا سارا جو ہے وہ علودہ ہو چکا ہے اور لوگوں کو گزرنے میں تکلیف پھر اس سے پھیلنے والی بیماریاں الہدہ ہمارے اسلاف کا مبارک انداز یہ کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ جانور مر تو گیا ہے اگر میں اس کو ویسے پھینکتا ہوں تو گرد و پیش کے لوگوں کو تکلیف ہوگی میرے پڑوسی تکلیف میں آئیں گے آپ نے وہی گھر کے باہر یا مطلب اپنے ایریا میں گڑا کھودا اور اسے وہاں دفنا دیا تاکہ لوگ اس کی بدبود سے محفوظ رہے تعفن نہ پھیلے یہ بھی فضا کو علودہ کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا یہ اخلاقیات سے بھی ہے اور اسلام بھی اس کا درس دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف کا سبب بنے کورا کرکٹ اپنے گھر سے نکالا جھاڑو دیا اور دوسرے کے سامنے دروازے کے آگے ڈال دیا اخلاقیات بھی اور بندے کی فطرت یعنی جو سلیم الفطرت آدمی ہے وہ کبھی بھی اس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے گوارہ کرلوں اپنے گھر سے نکالا اور دوسرے کے گھر میں ڈال دینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے تو اسلام نے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات نے ہمیں جو درس دیا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو جہاں ہمیں دنیا آخرت کے اندر اس پر عجر اور ثواب ملے گا اور ہر چیز کے لیے اگر لغوی اعتبار سے ظلم کی تعریف دیکھی جائے تو ودع الشیعی فی غیری محلی ہی کہ کسی چیز کو جہاں رکھنے کی جگہ ہے وہاں نہ رکھا جائے یہ ظلم کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے تو اگر ایک چیز ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے کسی چیز کے ڈالنے کے لیے کورا کرکٹ ڈالنے کے لیے تو اب انسانی فطرت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے یہ سلیم الفطرت آدمی اور جس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے یعنی وہ کہہ نہیں جی میری تو فطرت یہ ہے کہ میں نے غلط کام ہی کرنا ہے تو یہ فطرت نہیں ہے اس کی بلکہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے بدل چکی ہے دراصل کیا ہے کہ انسان صفائی اور سترائی کو پسند کرتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی یعنی روٹین کے اندر شامل ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ صاف سترہ رہنا اور یہ انسانی طبیعت کا بھی تقاضہ ہے پھر دوسرے لوگ متنفر نہیں ہوتے اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں مجھے اچھا جانے میں کسی کے پاس جاؤں تو لوگ مجھے عزت دیں یا مجھ سے جو ہے وہ ایسا ناراضی کا اظہار یا اگر ایسی کیفیت ہوگی لباس ایسا ہوگا یا میرے اندر سے بدبو آ رہی ہوگی پسینے کی تو لوگ قریب آنے میں کراحت محسوس کریں گے تو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صفائی سترائی نظافت کا حکم دے کر ہمیں خود کو علودہ ہونے سے گناہوں سے بھی بچانے کا حکم دیا اور جو ظاہری گندگی ہے اس سے بھی بچانے کا نبی پاک علیہ السلام نے یوں احتمام و انچرام فرمایا تو یہ اسلام کا بہترین اصول ہے اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اسلامی تعلیمات ہیں اچھا پھر اس کی مختلف اقسام ہے چونکہ انشاءاللہ وہ بھی آگے عرض کرنے کی ساتھ تحاصل کروں گا جیسے پانی کو علودہ کرنے کے حوالے سے ہے فضاء کو علودہ کرنا ہے شور کا جو ہے یہ جو آپ نے حفظ صاحب ایک بات ابتدان لی ہے نا یہ بات بڑی ہی ہار ٹچنگ بات ہے کچرے کو شویب بھائی جو اس کی اوریجنل جگہ ہے کچرہ کونڈی جو ہے اس میں نہ پھینکنا یہ ایک واقعی بہت بڑا علمیہ ہے مسئلہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور مشاہدے میں آتا رہتا ہے ناظرین بھی اپنا مشاہدہ ضرور بتائیے ایک بندہ ہے وہ اپنے گھر سے نکلا کورا اپنا وہ شوپر تھیلی اس میں لے کر کے گھر سے نکلا اور بائیک پر بیٹھا اور کچرہ کونڈی کے قریب پہنچا اور وہیں دور سے اس نے شوپر گھما کے جو ہے وہ پچھال دیا تو بھائی جب آپ اتنی حمد کر کے آ چکے ہیں کچرہ اپنے گھر سے اٹھایا ہے اٹھا کے آپ اپنے گھر سے نیچے فلیٹ سے نیچے بھی اٹھرے ہوں گے یا گھر سے باہر آئے ہوں گے پھر آپ نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا ہے تھیلی کو اس کے ساتھ لٹکایا ہے کچرے کی تھیلی کو اب آپ کچرہ کونڈی کے قریب بھی آ گئے ہیں تو بھائی جان جسے آپ کہہ لیں کہ ایک پرواہ نہ کرنا لاو بالی بھائی چھوڑو یار کون دیکھتا ہے کیا فرمائیں گے آپ اس انداز میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمانو بھائی بلکل آپ نے درست فرمایا عمومی طور پر ہوتا ہی یہ کہ گھر سے جو کچرہ باہر پھیکا جاتا ہے اول تو اس بات کا ہی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہمیں کچرہ پھیکنا کس طرح ہے شوپر کس طرح کا استعمال کرنا ہے کچرے سے یہ الودگی پھیلتی ہے کچرے ہی سے الودگی پھیلتی ہے اور جو تحقیقات پڑھنے میں آئیں ان تحقیقات کے اندر یہ کہ جس جگہ کچرہ پھیکا جاتا ہے اس زمین پہ بھی اس زمین کے ایریے پر بھی جو اس کے اثراتیں وہ مرتب ہوتے ہیں زمین کی تہت تک اس کے اثرات جاتے ہیں اب گندگی جس قدر زیادہ ہوگی اس کے اثرات اس قدر ہی زیادہ ہوں گے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ جب کچرہ پھیکنے آئے ہیں تو کچرہ ایسے مضبوط شوپر میں پھیکنے آئے ہیں کہ وہ کچرہ بھار نہ نکلے بعض اوقات اس میں کھانے پینے کی اشیاں ہوتی ہیں جو خراب ہو چکی ہوتی ہیں ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہیں اور جس جگہ اور لیڈی کچرہ پڑا ہوا ہو جہاں پر کچرہ پھیکا جاتا ہے اس کچرے کی جگہ پر آلیڈی بدبو ہوتی ہیں بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی اس جگہ پر اور بعض خود ساختہ جگہیں بنا لیتے ہیں کچرہ پھیکنے کی کسی کا خالی پلوٹ پڑا ہوا ہے ادھر پھیکنا شروع کر دیا یا پھر بعض محلے والوں کی غلطیہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے محلے کی کسی ایک فرد نے کسی ایک کے گھر کے آگے کچرہ ڈالا کچرہ کنڈی بن جاتا ہے اب اس کی ایک تو نرازگی اور پھر جس بیچارے گھر کے آگے جس گھر کے آگے وہ کچرہ ڈال رہا ہے اس گھر کے افراد پریشان وہ بدبو سے پریشان ان کی حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ پھر بعض لوگ سانس کی پرابلم ہو جاتے ہیں یہ کچرے کی سرانڈ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے الامان والحفیظ آپ یقین مانے شویب بھائی ہم جب بجپن میں سکول جاتے تھے تو جانا رستے سے گزرنا اور ہمارے ایریات میں جانور بھی بعض اوقات مر جاتے ہیں اب وہ جانور مرا ہوا جانور گاؤں سے باہر نکال دیا اب روڈ کے قریب پھینک دیا اس کو یہ بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا کوئی جانور کسی گاری سے ٹکر کھا گیا اب اس کو بھی یوں ہی سائیڈ پہ پھینک دیا ہے ایسی بدبو جسے پچھلے ہی ہم دیکھنے بکرائیت گزری ہے بکرائیت میں بھی یہ ہوا کہ جانور مختلف شہروں سے آئے اور مختلف شہروں سے آئے تو ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا ہے یا پہنچنے کے بعد مر گیا اب ایک تو اس کا پورا منظم ایک نظام ہونا چاہیے ایک منظم طریقے کار ہونا چاہیے کہ جانور اس کو کہاں پھیکنا ہے اگر جانور مر جائے تو اس کو کہاں ڈالنا ہے لیکن ہوا کیا کہ وہ جانور اٹھا کر روٹ پر ڈال دی ہیں توبہ اب وہ اچھا ضرورت کی چیز نکال لی ضرورت کی چیز سے مراد خال بکتی ہے خال ادھرڑ لی اس کی اور اس کو ویسی پھیک کے چلے گئے اب وہ اس کے اندر کتہ بھی وہاں پر آ کر کھا رہے ہیں دیگر جانور بھی آ کر چینے بھی آ رہے ہیں کبھے بھی آ رہے ہیں اب یہ چینے کبھے جو ہیں یہ صرف آت ہو رہے ہیں یہ جو گاڑیوں والے ہیں ان کو بھی پریشان کریں گے بائیک والے ہیں ان کو بھی پریشان کریں گے اور اگر وہ ایریا کوئی ایسا ہے کہ وہاں پلینز کی جو ہے وہ آمد ہے آنا جانا ہے مارے بابل مجینہ میں ائرپورٹ کا اگر قریب کا ایریا ہے تو آپ آئے دن خبر سنتے ہی ہوں گے کہ جی پریندہ جہاں وہ جہاز سے ٹکرا آ گیا یہ خبریں بچارے سارے جہاز میں اب ایک سو افراد اگر بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے دور پر ہم نے کچھرا ہم نے وہ مرا ہوا جانور یا کچھ بھی ایسی چیز جو کھانے کی قبیل سے ہے ہم نے وہ یوں ہی پھینک دی اب پریندے تو زہر سی بات ہے وہ آئیں گے اب وہ آ رہے ہیں اور وہ ایسا ایریا ہے کہ جہاں جہازوں کا آنا جانا ہے جہاز نچلی پرواز کرتے ہیں اب وہ اگر جہاز کوئی اس سے پریندے سے ٹکراتا ہے یا پریندہ جہاز سے ٹکراتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو کتنے بچارے مسافر ہیں جن کی زندگی جائے وہ دعوں پر لگ جاتی ہے اچھا یہ کچھرا پھیکنے والا جو کچھرا پھیک رہا ہوتا ہے یہ بعض وقت اس سے فیل ہو آپ دیکھیں نہ غور کر کے اس کو جو اسکوٹر سے یوں کچھرا پھیک رہا ہے یا کسی اور آ رہا ہے اور آتے میں یوں کچھرا پھیک کے چلا گیا تو بعض وقت اس سے لگتا ہے یہ ڈرہ وائے سہمہ وائے کہ میں کوئی غلط کام کرنے آگیا ہوں کہ میں یوں کچھرا پھیک کر وہ یوں بھاگتا ہے جیسے کہ وہ بہت بہت برا کام کر رہا ہے اس نے بہت برا کام کیا اور لوگ اس کو پکڑ کے ماریں گے اب اگر ایک ہی جگہ کچھرا پھیکنے کی آپ تحمل کے ساتھ اتریں اسکوٹر سے یا گاڑی سے اتریں اور اترنے کے بعد اس کچھرے کو آپ تحمل کے ساتھ رکھ دیجئے یا پھر آپ جا رہے ہیں اور انہوں جاتے ہوئے ایک جمز ہیوں کر کے پھیک کر جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی اب پھینکیں گے اب تھیلی گرے گی تو پھٹ جائے گی پھٹے گی اب جو اس کے علماء ملبا اللہ معاف کرے بڑا ہوا ہے بڑا ہوا ہے سارا کھل جائے گا محول علودہ ہو جائے گا محول علودہ ہوگا وہ کچھرا کھنگاں جو بعض لوگوں نے روڑوں کے قریب بنا دی روڑوں کے قریب بنا دی اب اس میں یہی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنا ماحول ہم خود اپنا ماحول کو یہ ہم خود خراب کر رہے ہیں اپنا ماحول جی اس کے اردگرد جتنے بھی گھر ہیں یہ جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب اس ماحول کی اس سے علودہ کی کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہتر ہی طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کچھرا پھیکنے آئیں تو اتمنان کے ساتھ آسانی کے ساتھ اور شوپر بھی اچھا لیں ایسا نہیں بالکل وہ جیسے اٹھا اٹھا کر وہ جمع کرتے ہیں گھر والے اور جمع کرنے کے بعد وہ اتنا سا شوپر کچھرا اتنا سارا اب اس کو ٹھوس ٹھوس کر اس کے اندر کچھرا بھارا اور کچھرا بھرنے کے بعد اس کو آگے وہ پھیک دیا نہیں بلکہ اس کے بقاعدہ طور پر شوپرز آتے ہیں کچھرے کے کچھرے کے شوپر آتے ہیں بقاعدہ طور پر اچھی نسل کے شوپر ہوتے ہیں آپ ان کے اندر کچھرا ڈالیے آسانی کے ساتھ اس میں کچھرا ڈال کے سیف جگہ پر ڈالیے تاکہ کسی آنے جانے اور ایک شوپر میں کچھرا نہیں آرہا تو کوئن دو میں ڈال لیں دوسرے شوپر میں ڈال لیں تیسرے شوپر میں ڈال لیں یہ کونسی بات ہے یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی دیکھیں بات ہو سکتا ہے کچھ ذہن میں آرہا ہو کہ یہ تو جی فلان کا کام ہے فلان لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو بالکل دیکھنا چاہیے یقین دیکھنا چاہیے ان کی ذمہ داری ہے جو پیسے ہی اس کام کے لیتے ہیں یا جو ادارہ ہی اس کام کے لیے بنائی یقین ان کی ذمہ داری ہے اس سے انکار نہیں ہے ان کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن بحثیت فرد ایک ذمہ داری ہماری بھی ہے ایک جسے آپ کہیں کہ responsibility یہ ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم اگر صدار نہیں لا سکتے تو ہم بگاڑ میں تو اپنا حصہ نہ ملائیں یعنی ہم اگر کچھرا کونڈی جو ایک جگہ پر اس راہ کی وہ بنی ہوئی ہے اور وہ ساری فضاء کو ایک جو ہے وہ علودہ کر رہی ہے تافون بربو اٹھ رہا ہے آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین دس بندے یا بیس بندے بیس بندے گھر کا جو ویسٹیج ہوتا ہے یا جو کورا ہوتا ہے کسی ایک بندے کے گھر کے یا کسی ایک بلڈنگ کے سامنے وہ پھینک دیں بیس بندے آپ یقین مانیں وہ بلڈنگ والے بیچارے پرشان ہو جائیں گے جہاں ان کی صحت کو problem ہوگا تافون اٹھے گا بربو اٹھے گی سانس لینے کی بیمارگاں جو ہے وہ اس area میں یا اس بلڈنگ میں جو ہے وہ پیدا ہوں گی وہیں پر ان بیچاروں کی property کی value گر جائے گی کون مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے جو ایسی جگہ پر گھر لینا پسند کرے جہاں پر بھوک بھبکے اٹھ رہے ہو اللہ محفوظ فرمائے کون چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا بیس بندوں نے کام کیا غلط کام کیا ایک پوری بلڈنگ بیچاری ہے ایک پورا area جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یوں ہی شویب بھائی ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کچھرہ اب ہوتا ہے اب اس کو آگ لگا رہے تھے اب وہ کچھرہ کیسا ہے جلنے کا ہے جلنے کا نہیں ہے اس کو آگ لگا دیں گے اس پر بھی حالہ لکھا بھی ہوتا ہے کچھرے کو آگ لگانا جرم ہے بلکل بلکل پھر اس کے نقصانات بہت اچھا ایک تو سلمان بھائی اس سے اٹھنے والا جو دھوہ ہے وہ اس قدر خطرناک آنکھوں کے لیے خطرناک پھر وہ سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے پھیپڑوں کی تباہی کرے گا وہ اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو نقصانات ہوتے ہیں اب آگ لگا کے آگ لگا کے تو چلا گیا بندہ لیکن وہ اللہ نہ کرے وہاں سے کوئی چنگاری اٹھی اور کسی جگہ جو کسی گھر میں جا کے لگئی یہ نگرانی شورہ نے گزشتہ مہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی کچھ ماہ پہلے فریاد کے اندر آپ کا مضمون تھا وہ ایک گھر کے افراد جو ہے وہ بچارے یہ واقعہ ہوا یہاں باب المدینہ میں بچے جو ہے وہ جل گئے ان کے گھر کے باہر کچھرا تھا آگ لگا دی کسی نے تو وہ دھوان جو ہے سارے کسارا ان کے گھر کے اندر آ گیا اور بچارے ہستا بستا گھر جو ہے دم گھڑ گیا دم گھڑے سے مر گئے تو یہ اس طرح کے بھی نقصانات جو ہے وہ ہوتے ہیں اچھا سلمان بیم یہ دراصل یوں کہہ لیں کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم درست کر سکتے ہیں خود سے لیکن اب کچھرا ایک جگہ پھینکنا شروع کیا پھینکتے پھینکتے اب یہ جو شوپر گھما کے پھینکنے والا ہے معاملہ دور سے ایک نے پھینکا اب وہ ہوتے 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو گزرنے کا رستہ تھا وہ بھی بند ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کے اس طرح پھینکنے سے ایک نے یہاں پھینکا دوسرے اس سے پہلے پھر پہلے پھر پہلے تو رستہ ہی بند ہو گیا اب وہ لوگوں کو چلنے میں بھی مشکلات کا سامنا اور دیگر اور بہت ساری پریشانیاں پھر بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھرا پھینکنے کے لیے ڈس بین رکھے ہوئے ہیں جگہ ہے موجود اس کے باوجود لوگ اس کے اندر نہیں ڈالیں گے باہر پھینک کر چلے جائیں گے میں نے خود نے دیکھ ایک دل خراش بات دیکھی ہے کل رات کی بات ہے ایک بندے نے ہم سب جوز پیا اور کین میں جوز پیا اور اس کے بعد اس کین کو جوز پینے کے بعد پھینک دیا اور ایک تو پھینکا جہاں سے جوز پیا اور دکان کی قریبی پھینک دیا ٹھیک ہے یہ کل رات کی بات ہے شیف بھائی اور پھر دوسرا اس کے بعد اس پہ پاؤں مار رہا ہے اس پہ پاؤں مار گے اس کو ڈپے کو پریس بھی کرتی ہے لیکن اس کو اٹھا کے جو ادھر کچھرا دان رکھا ہے اس میں ڈالنے کے زہمد نہیں کی اللہ معاف کرے کیا مطلب انداز ہم نے یہ مطلب میں نے مطلب ایک مشاہدہ میں نے کیا فجر کی نماز کے بعد یہ عید کے ایام میں باہر نکلے تو وہ ڈس بن رکھے ہوئے ہیں محلے کے باہر تو اب وہ چاہیے یہ کہ کچھرا اس کے اندر ڈالیں اب وہ گاڑی آئی اس ادارے کی کچھرا اٹھانے کے لیے تو اب وہ کچھرا ڈس بن خالی اور سارے کا سارا نیچے پڑا ہوا اور ان کی ذمہ داری اس سے اٹھا کر ڈالنے کی تھی وہ آئے دیکھا اور چلے گئے اب ہم لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ کچھرا نہیں اٹھاتے بھئی کچھرا وہ اٹھائے گا اس کی ذمہ داری ہے ڈس بن میں جو ہوگا اس کو وہ خالی کرے گا اور لے جائے گا لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈس بن میں ڈالنے کے بجائے باہر ہی اس کے گرا دیتے ہیں اس کو پھر مختلف طرح کے لوگ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اب ادارے نے ایک جگہ مخصوص کی کہ یہاں رکھنا ہے ادھر ڈالنا ہے اب ہم نے کیا کیا اسے دھکا لگا کے تھوڑا سا آگے کر دیا دوسرے نے آگے کر دیا اس نے اس سے آگے پہنچا دیا یہ بھی مطلب ہم اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہماری سہولت کے لیے رکھا گیا جس آدمی جس نے کچھرا ڈالنا ہے وہ اس جگہ میں ڈالے لیکن اب وہ اس کو اس کی جگہ سے ہی غائب کر دیں گے اب لوگ آئے انہوں نے ادھر ہی کچھرا ڈالنا شروع کر دیا جس کی ویسے تافون پیدا ہوتا ہے پھر بہت ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں مچھر مکھیاں پھر جو ہے مختلف مطلب یہ یوں کچھرا بلکل کھولے ہام پھینک دینا یہ یوں کہلیں کہ بہت ساری بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس میں سلمان میں پسہ اوقات آپ گزریں تو آپ کو احساس ہوگا بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ان مسجدوں کے بلکل برابر میں کچھرا کنڈی بنی ہوئے ہیں اب حکم یہ ہے کہ مسجد کو خوشبودار رکھا جائے مسجد کو بدبو سے بچایا جائے اب اگر علاقے والے محلے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے برابر میں کچھرا کنڈی بن گئی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ مسجد کا عدب کرتے ہوئے مسجد کا احترام کرتے ہوئے وہاں سے کچھرا ختم کیا جاتا اور لوگوں کو اس بات پر امادہ کیا جاتا کہ آپ جو ہیں یہاں پر کچھرا نہ ڈالیں لیکن اب حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد کمیٹی بول بول کے تھک جاتی ہیں بلکہ وہاں پر بقیادہ دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ قریب مسجدیں یہاں پر کچھرا نہ ڈالیں پھر بھی ادھر ڈالیں یہ بھی ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جہاں لکھا ہو کہ یہاں یہ کام نہیں کرنا وہاں پر مطلب وہ کام کرتے ہیں یہاں ایک چھوٹکتا بھی کسی نے بتایا بندے نے ہوتل بنایا روڈ سے دور اور ہوتل جب بن گیا تو وہ دیکھنے کے لئے آیا اس نے جس کو انویسٹمنٹ کے لئے پیسے رہے تھے وہ بندہ آیا دیکھنے کے لئے یار کام بنا دی آپ نے ہوتل یہ روڈ سے دور ہوتل اتنا بنا دی ہے کون آئے گا کون آئے گا کون مطلب یہاں کھانا گھائے گا کس طرح یہ ہوتل چلے گا اتنی انویسٹمنٹ کر دی کیا بنے گا اس نے کہا آپ دیکھئے گا کون نہیں آتا یہاں یہ دیکھئے گا اچھا جی کیا اس نے جہاں وہ ایک بورڈ بنوایا جی ہوتل بنوانے کے بعد وہ زستہ بنایا سارا روڈ سے سارا معاملہ کیا اور روڈ کے اس جگہ پر لکھ کے لگا دیا کہ اس طرف آنا منع ہے نیچے وہ ایرو کا نشان بنا دیا اس طرف آنا منع ہے نیچے ایرو کا نشان بنا دیا اب جناب راشد آگ گیا ہوتل پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یعنی یہ ہم بحثیت قوم ہمارا انداز اور مزاج کیا ہوتا جلا جا رہا ہے یہاں لکھاؤ یہاں کچرہ نہیں ڈالنا آپ دیکھئے آپ کو وہاں کچرہ ڈلا ہوا ملے گا ٹھیک ہے لٹری آپ دیکھ کے مطلب خود مشاہدہ کر کے دیکھ لیں اور لوگ جان بوجھ کے ایک جگہ لگا تھا کچرہ نہ پھینکے آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین ایک بندے نے جان بوجھ کر جو ہے وہ سپاری کھائی اور اس نے ادھر پھینکا وہ ادھر ریپر وہاں پھینکا جبکہ لکھا ہوا ہے کچرہ نہ پھینکے جب لکھا ہوا ہے کچرہ نہ پھینکے دو پارکی لکھا ہوگا وہیں گاڑی کھڑی کر دیں دونٹ سپک کھیئر تھوکیے نہیں ادھر ادھر یہ تھوک رہیں گے ٹرین میں سپر کرنے کا اتفاق ہوا آپ بھی شعبہ ہی کرتے ہوں گے یوں ہی لکھا ہوا ہے دونٹ سپک کھیئر اوپر ٹرین کے ڈبے پر لیکن یہ تھوکی ہے نہیں باہر بندے تھوکا اس نے ادھر کیا حال بنا ہوگا ہے سلمانہ میں یہ بھی عادت ہے ہماری بحیثیت قوم ارز کر رہے ہیں ہمارے باز لوگوں میں یہ بھی عادت ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے کچرہ نہ پھینکے تو وہ کچرہ نہ پھینکے وہ نہاں کا کٹ کے چلے آتے ہیں اللہ اکبر بھائی بھائی کلکر گئے ہیں یہاں کچرہ نہ پھینکے نہاں کو کٹ دیا بھائی اللہ اللہ معاف کرے استغفراللہ ایسا نہ کریں یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم حضور کی امتی ہیں اور ہمارا کام خام خواہ بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے اس طرح کی جو یہ اوچی اور شیطانی حرکتیں یہ ہماری نہیں ہونی چاہیئے یہ شیطان کے کام ہیں شیطان جانے جو شیطان کی پیروکار ہم ہو جانے ہیں اور ہمارا تو شیطان کے خلاف جنگ ہے انشاءاللہ اور یہ جنگ جاری رہے گی اور اللہ کی رحمت سے فتح ہماری ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا تنزفو بکل مستطعتم ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے صفائی کو اختیار کرو ارشاد فرمایا بنی الاسلام وعلن نظافہ اسلام کی بنیاد نظافت پر ہے اللہ اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جنت میں صرف صاف سترے رہنے والے نظیف طیب لوگ داخل ہوں گے سبحان اللہ یہ انسانی فطرت ہے اسلام کی تعلیمات میں سے ہے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیئے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ بھی اور جو قوانین کے تقاضے ہیں ملکی قوانین ان پر بھی عمل کرے کچھ اخلاقیات بھی ہوا کرتی ہیں انسان مطلب اللہ تعالی نے جو عقل اور شعور اطا کیا ہے وہ بھی بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے جگہ جگہ کچرا پھینک دینا اپنے گھر میں بھی کوئی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا کہ جگہ جگہ پھینکا جائے تو پھر جس ملک کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں اس کا بھی جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے جگہ جگہ نہیں بلکہ جو ایک مخصوص جگہ ہے وہیں کچرا پھینکنا چاہیے بڑی پیاری بات ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں مدنی چینل کی ناظرین چلتا چلتا اس بات کو جو ہم نے کیا ہے چلتا چلتا اس کو کنکلوڈ کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ جس نے لکھا ہوتا ہے یہاں کچرا نہ پھینکیں اس بیچارے نے بڑا بیزار ہو کے یہ بات لکھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں لوگ کچرا پھینک رہے ہیں تو یہ میری پروپرٹی کا کیا حال بنے گا عمومی طور پر یہ عبارتیں وہیں لکھی جاتی ہیں کوئی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی باؤنڈری وال پر لکھا ہوتا ہے یا کوئی پلوٹ ہے پلوٹ کی باؤنڈری وال ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہاں کچرا مت پھینکیں تو جس نے لکھا ہے وہ بیچارہ اس کی بیچارگی کا ہم خیال کر لیں تو اس طرح کی کام ہم نے نہیں کرنے علودگی پھیلانے والے اور ماحولیات کی علودگی میں جو اضافہ کرنے والے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے کچرے کو آگزہ لگائیں اس کا بھی خیال کریں کیونکہ اس سے جو گیسز جو اٹھتی ہیں بعض کا دھوائیں کی شکل میں یہ بہت پرابلم کرتے ہیں اور پھر دوسرے بیچارے جو کچرہ اٹھانے والے ہیں ان کے لیے بھی یقیناً اس میں پرابلم ہوتی ہوگی جب ہی تو انہوں نے یہ لکھا آتا ہے بھئی کچرے کو آگ لگانا ہی جرم ہے ایسے کام بھی نہ کریں کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب شلاللہ تعالیٰ کہ بٹھے کی چمنی وہ بھی پلوشن کھلاتی ہے تو اس کو یہ پورا جتنا انچہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرتے اصل میں بات یہ ہے سلمان بھائی کہ بٹھے کی چمنی کو اتنا ہی انچہ کرتے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہے اگر اس کو اتنا انچہ نہ کیا جائے تو اینٹ نہیں پک سکتی اور کوئلے کا ضیا بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اس کی چمنی جتنی بٹھے کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے اس حساب سے چمنی کو انچہ کیا جائے تو پھر اینٹ پکتی ہے اور کوئلے کا ضیا بھی کم ہوتا ہے جتنا کوئلہ خرج ہونا چاہیے اتنا ہی ہوتا ہے چمنی بٹھے والی جو ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا نہیں کیا جاتا جتنی اس کی ضرورت ہے یہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے مرحبا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزے خیر اطاف فرمائے آپ کے کال کرنے کے لیے اور پھر آپ نے جو اپنی فیلڈ کے ایک سجیشن دیا ہے مرحبا مدینہ مدینہ اللہ آپ کو جزے خیر اطاف فرمائے اور بڑی ٹھیک بات کیا آپ نے میرا تعلق جس ایریا سے ہے میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں دو بھٹے میرے گاؤں کے عریب قریب یہ نہیں آتا بلکہ میرے گاؤں کے ایریا میں ہی آتا گاؤں میں ہی آتے ہیں دو بھٹے ہیں الحمدللہ تو وہاں بربی جو ہے وہ جانا ہوتا ہے بعض وقت بڑے اچھے اس نائم بھائی ہیں دیکھیں جو طریقہ اکار کو فالو کرنے جو طریقہ اکار کے مطابق بنا رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا سب ایسے کرتے ہیں میں نے لٹرلی یعنی دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے آپ یقین مانے جس طرح آپ فرمارے ہیں کہ کوئلے سے اینٹ پکتی ہے ہمارا ایریا جو ہے پنجاب کا ایریا جو ہے بالخصوص ہماری طرف کا وہاں کوئلے سے اینٹ پکتی ہے بلکل میں آپ سے اگری کروں گا لیکن کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جو اینٹ پکانے کے لیے کوئلے کا استعمال نہیں کرتے بلکہ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں ہم نے خود دیکھی ہے سفر سلمان بھائی لکڑی نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں بوسا توری جس کو بولتے ہیں وہ بھی جلاتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے ٹرین کا سفر کرنے کی بڑی سارت ملی ہے جب تک پڑھا ہے جامرہ لوجرہ ملکی اب تک بھی آنا جانا ٹرین سے جو ہے وہ ہوتا ہے تو ٹرین کے ٹریک کے قریب بھی ایسے بھٹے دیکھنے کو ملے ہیں شاید چھے چھے فٹ کی بھی ان کی چمنیاں نہیں ہوں گی اب وہ جلا رہے ہیں فوسفلز جو بھی ہیں فیول جو ان کا ہے اس کو جلا رہے ہیں لکڑی جلا رہے ہیں یا وہ بھٹا کھاتنے ہیں اس کا جو تکہ ہوتا ہے اس کو بھی جلایا جاتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ بتائی جاتا ہے انٹ پکتی کیسی ہے کیا ہوتا ہے سارا مطلب دیکھا ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایریہ کی جو مٹی ہے یہ ہارڈ جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کے بغیر نہیں بنے گی یہ پتھر کا کوئلہ ڈالیں گے تو یہ جو ہے وہ انٹ پکے گی جبکہ جو کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جن کی مٹی جو ہے وہ جو کھاتے ہیں بھٹا کھاتے ہیں چھلی کھاتے ہیں اس کا جو تکہ بچ جاتا ہے اس کے جلانے سے بھی وہ مٹی پک جاتی ہے تو بہرحال یہ بھٹا کیا ہوتا ہے چھلی کیا ہوتی ہے بھٹا چھلی سمجھتے ہیں جی سارے بھٹا بول کر مکہی کا مکہی اور آسان ہو جائے گا اچھا ہو گیا جی تو بہرحال آپ کی کھول کا آنا مرحبہ وہ لوگ جو اس کی وائلیشن کرتے ہیں یقیناً وہاں جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بہرحال آپ کا کال کرنا مرحبہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ میرے نام محمد جنید رضا تاری ہے میں اسلام آباس سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ کھولے آق صلی اللہ کہتے کہتے سسلہ بہت ہی پیارا سسلہ ہے ایک نات کی فرمائش تھی ماشاءاللہ آپ کی فرمائش بہت اچھی ہے زبردست مرحبہ مرحبہ ماشاءاللہ منڈی باؤدین سے امیر تاری ارز کر رہا ہوں حضور آپ کا سسلہ بہت بہت پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج نائم بھائی نے تو ماشاءاللہ اتنی اچھی تلاوت اتنی اچھی نات پڑھ کے تو دل باغ مدینہ کر دیا ہے میں نے آج تک یہ نات جو میں بھی آپ کو فرمائش کرنے لگا ہوں بہت کم سنی ہے تو نات خان بھائی سے ارز ہے کہ ہمیں یہ نات ضرور سنائیں اللہ اللہ شہکونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری کیا آپ پیارے کلام کی فرمائش کیا آپ نجی مرحبا اور حسنہ ضائع کیلئے بہت شکریہ ماشاءاللہ سگیتار محمد عریف امانی کابینہ بے گو راجستان سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ قلیان سلیالا کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے نات خان اسلام ویسے عرض ہے کلام سنا دے بے خود کیے دیتے انداج زابانا مرحبا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سگیتار محمد شفیق اتار ہند راجستان کے بے گو قسمے سے عرض کر رہا ہوں نات خواہ اسلامی بحیث میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے کیوں جناب ابو حریرہ کے سطح وہ جامشی جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے موفر گیا ماشاءاللہ آپ کا جو حا کا تلفظ ہے یہ بہت تیز ہے چلیں بارا مرحبا ابو حریرہ نہیں ابو حریرہ یہ حا ہے ٹھیک ہے جی چھے حروف حلقی ہیں حمزہ حا عین حا غین خا ٹھیک ہے جی تو حا اور حا ان دونوں میں فرق بھی ہے اللہ آپ کو جزے خیر تعاف فرمائے کچھ میسجز یہ شامل کرتا ہوں یہ ہیں حافظ عامر شہزاد فاروقی ہیں لاہور سے ایکاس یا سور میں مدینے کی گلی ہو یہ کلام ان کو سننا ہے محمد ادنان محمد مدینہ مدینہ یہ ہیں جی محولیاتی علودگی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو شخص کچڑا سڑک پر پھینکے اس سے اسے فوراں اٹھوایا جائے اس سے وہ ہمیشہ کچڑا پھینکتے ہوئے احتیاط کرے گا اور یاد رکھے گا کیا بات ہے جی ٹھیک ہے آپ کا سجیشن مدینہ مدینہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے یہ اگر کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی سجیشن آپ کا کیا بات ہے نرمی سے سمجھائیں اسلام کا مزاج بھی ہے اور بندے کو دراصل زلیل کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہے اور اصلاح نرمی کے ساتھ ہوگی آسانی کے ساتھ ہوگی توجہ دلا دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ مان جائے گا گلام مرتضی بھائی ہلاہور سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ کلام سننا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں قصور کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں اینٹوں والے بھٹھے بھوت ہیں جس کی وجہ سے دھوان بھی فضاء میں جاتا ہے اور ڈسٹ بھی اڑتی ہے جس کی ویسے ہمارے علاقے میں بہت گرمی بھی ہوتی ہے اب ایسے میں ہم کیا تدبیر اختیار کریں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں آصف علی اطاری ہیں قصور سے بھٹے والوں کو چاہیے جی مہربانی کریں جہاں اللہ نے آپ کو اتنا نوازہ ہے تو یہ اس کی چمنی کا سائز جیسے ہوتا ہے وہ ہی رکھیں تو پھر اگر وہ سائز ہونا جہاں سب تو جو اوپر اوپر ہی وہ دھوان چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے یہ ہیں جی سید آفتاب احمد ہیں جی کہاں سے بہاول پور سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی اسید رضا بھائی ہیں جی بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے اور محمد حسان اطاری ہیں قصور سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے کاشیف اطاری فرام سکھر طبیعت کیلئے دعا فرمائے اللہ آپ کو صحیح سلامتی دے جی حماد فرام اٹک اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی اطاف فرمائے بہت شکریہ جی یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا نعیم اطاری ہیں جی کہاں سے بستی لال پور ملتان سے سبحان اللہ اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یہ کلام سننا ہے جی محمد عبیرت تاری ہیں بہت شکریہ عبیت بھائی آپ کے میسیج کے لیے اللہ آپ سے کچھ دے خیرت آفرما ہے کچھ مزید بھی انشاءاللہ بات کریں گے جی آپ کی میسیجز کو بھی آپ کی کولز کو بھی لیں گے موضوع کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں آپ بتائیے یہاں آپ کو ایک اور بات بتا تھا جنہوں فتح کی بات اس طرح میں ملتے ہیں ناظرین اس بات کے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری کول جو ہے یہ نہیں ملتی نمبر بیزی جاتا ہے سب سے بیسٹ اور آسان ذریعہ ہے جن کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے یا آئی ایس او ورین کا موبائل جو ہے جن کے پاس ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل میں اگر وارس اپ یوز کر رہے ہیں آپ وارس اپ کریں مزنی چل کے وارس اپ نمبر پر اپنی وائس ریکارڈ کر کے بھیج دیں تو یہ انشاءاللہ شامل ہو جائے گی اور بہت جلدی شامل ہو جائے گی لیکن وارس اپ تو آئی جاتا ہے فوراں آ جاتا ہے تو کول تو ایک آئے گی پھر وہ ریکارڈ ہوگی جب تک دوسرا نہیں کر سکتا تو وارس اپ بغیر آپ یوز کرنے والے ہیں اور اس میں آپ اپنی وائس بھیج دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو شکوہ ہے کہ کول ملتی نہیں ہے نمبر بیزی جاتا ہے تو یہ شکوہ اللہ کے نام سے امید ہے یہ دور ہو جائے گا کچھ کلام نائم بھائی شامل کریں پھر ایک مدیم اللہ صاحب یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور سلسل میں آگے بڑھتے ہیں صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو سردہ ہے بلہ ایسی موسیقی لا دل بھی چمکانے والے میرے جشمِ عالم سے چھپ جانے والے پرستانہی پرستانہی دیکھ کے اپنے رحمت بارستانہی پرستانہی دیکھ کے اپنے رحمت بارستانہی پرستانہی پرستانہی دیکھ کے اپنے رحمت بارستانہی میرا دل بھی چھپ جانے والے ایک میں ہی نہیں عربے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں عربے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قربان زمانہ ہے اور قربان زمانہ ہے جس نے جس نے خود پار لگانا بہلے جہراں کا وہ بابا ہے ہشنے نکانہ نانہ ہے جہراں کا وہ بابا ہے ہشنے نکانہ نانہ ہے اور آؤ تر زغرا پر تھیلائے ہمیں عزامہ ہے آؤ تر زغرا پر تھیلائے ہمیں عزامہ ہے Mateja نسل کے عزام ahead زبان زمان نسل قرآنا ہے والا زبان زمان بلاؤ زبان زمان رکھانا ہے بلاؤ لاؤ جہراپ بلا زبان زمان مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے جھکا لو مدینہ آنے والا ہے 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 مدینہ اٹھو ہاتھار اب اٹھو جراغو غور سے دیکھو ہے چھایا تو دہر شیفت مدینہ آنے والا ہے سبحان اللہ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں مدینی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں گمبر خضرہ شریف کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں آپ یقین مانیں مدینی جنرل کے ناظرین اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سوہ مدینہ جا رہے ہیں پاکستان سے آپ کا سفر ہو اور سوہ مدینہ جہو جہاز جا رہا ہو اللہ 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 کیا ہی بات ہے اور ساتھ میں کسی عاشق رسول کا ساتھ نصیب ہو تو پھر تو اور ہی ایک الگ ہی بہار ہوتی ہے مجھے یاد ہے یہاں میں چلتا چلتا بات کر جاؤں مجھے یاد ہے کہ جب لاست سارد ملی تھی حاضری کی آخری یہ مہینہ تو مجھے ذہن میں نہیں آرہا رجب رجب شریف کا مہینہ آن جی رجب شریف کا مہینہ تھا اور عبدالحبیب بھائی کی مہیت بھی تھی اور دیگر عاشقان رسول بھی تھے تقریباً ایک سو سے زائد سنائی بھائی تھے آپ صاحب جہاز میں اور کیا ہی ذوق بھرا انداز تھا اور جس دن ہم جا رہے تھے اتوار کا ہی دن تھا اور سلسلہ محروض بھائی کر رہے تھے اور آپ اور شویب بھائی دونوں سلسلے میں موجود بھی تھے میں نے ایک وارس اپ بھی بھیجا تھا تو جب ہمارا جہاز سوے مدینہ جا رہا تھا اور جب اس جہاز نے جہاں وہ اپنی پرواز نچلی پرواز شروع کی یعنی پہلے تو وہ تیتیس ہزار فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جون 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 جسٹینیشن قریب آتا جاتا ہے ویسے جہاز کی جو بلندی ہے یہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے محفل نات حضور شروع ہو گئی حسد بھائی بھی تھے اس میں عبدالحبیب بھی بھی تھے اور کیا زوک ہے کیا شوک ہے کیا اصول ہے اور کلام ہے مدینہ آنے والا ہے اللہ آپ کو پڑھنا نصیب فرمائے اور زوک اور شوک والی حاضری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اللہ زوک اور شوک والی حاضری نصیب فرمائے اور بعد اب حاضری نصیب فرمائے بعض وقت لوگ حاضری کی سالت تو مل جاتی ہے لیکن زوک اور شوک اور سوز یہ نہیں ہوتا تو یہ ہو اور پھر حاضری ہو اس کا کچھ لطفی اور ہے ہاتھ باندیں ہوں بندیں ہوں وہ سوچ رہا ہو کہ میں تو ادھر آنے کے قابل ہی نہیں ہوں اور اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے مزور کے مدینے میں مجھے بلایا ہے تو واقعی بڑی بات ہے اللہ ہم سب کو نصیب کریں ایک مدنی گلستہ یہاں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ موضوع پر بات کرتے ہیں شل دور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ کا واصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلیٰ علیہ کا واصحابی کا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں ایک خوبصورت ایمان افروز واقعہ سننے کا سیگمنٹ کا نام ہے حاجیوں کے واقعات آج کونسا واقعہ سننا ہے سبحان اللہ ایک عظیم مزرگ اور ایک عظیم عادت کیا خوبصورت انکساری اور کیا پیاری آجزی حضرت سیدنا امام محمد باکر علیہ رحمت اللہ القادر جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بسچد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے روتے ہوئے آپ کی آواز بلند ہو گئی تو کسی نے عرص کی یا سیدی سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی ہیں اس قدر زور سے گریہ وزاری نہ فرمائیے تو فرمایا کیوں نہ رو شاید اللہ عز و جل میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے تواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوں سے تر تھی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بغفرت ہو سراغ غور کیجئے سجدنا امام باکر اتنا بڑا نام ہے مگر گریہ وزاری کیسی ہے آجزی کیسی ہے اللہ کی بارگاہ میں شرم ساری کیسی ہے آج گناہگار جاتے ہیں ہم گناہگاری تو ہیں ہم حج پر جاتے ہیں ہم عمرے پر جاتے ہیں کعوے کے سامنے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے شاید پہلی نظر پڑھتے وقت تو آنسوں بھی بہیں اس کے بعد تو حضرت سیدنا امام زین العبدین یہ کتنا بڑا نام ہے جب انہوں نے عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے لوگوں نے عرص کی کہ حضور آپ لبیک نہیں پڑھتے کیونکہ احرام کی نیت کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے عرص کی گئی احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جب لبیک کہنا شروع کی تو بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور اختتام حج تک یہی کیفیت رہی کہ جب بھی لبیک کہتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے میں بھی لبیک پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں کیا یہ کیفیت ہے کیا یہ احساس ہے کہ میں لبیک کہہ کر کہہ رہا ہوں کہ مولا میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک لیکن میری یہ حاضری قبول ہو رہی ہے کاش یہ ندابت بھی ساتھ ہو یہ خوف بھی ہو امید بھی ہو اے کاش ان کیفیتوں کے ساتھ اب حج کرنے میں کامیاب ہو جائے اے حاجیوں رکت سوز اور ذوق کے ساتھ یہ سفر کیجئے گا قدم قدم پر اپنی خطائیں یاد آئیں احسان مالک کا یاد آئے کہ میں کب اس در پر آنے کے قابل تھا اللہ کی رحمت سے میں یہاں تک پہنچاؤں تو انشاءاللہ دب یہ احساس ہوگا تو آنسو بھی بہیں گے ندابت بھی ساتھ ہوگی اور ضرور کرم ہوگا اللہ مجھے بھی بازوک اور باشوک حاضری عطا فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوں گے چلتے ہیں سلسلے کی طرف کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے لبیک اللہ لبیک لبیک لشیق لکھ لبیک ان حمدہ و نعمتہ لکھ والبک لشیق لکھ سبحان اللہ اللہ بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور سیدنا امام زین اللہ بیدین کا صدقہ اللہ ہمیں خوف خدا بھی اطاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلب سلیم اطاف فرمائے اور اپنی ذات کا اللہ ہمیں خوف اطاف فرمائے یہ بڑی سارت مندیاں ہیں اور بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی جس کو نصیب ہوں وہ خوش نصیب ہے اور جس کو نصیب نہیں ہے اس کو یہ اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب کریم اپنے نیک لوگوں کا صدقہ مجھے بھی یہ اطاف فرمائے مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ غم روزگار میں تو میرے عشق بہر رہے ہیں میرے عشق بہر رہے ہیں تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتی آج بچہ بیمار ہو جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے اور دکھ والی بات بھی ہے اور رونا بچے کے بیمار ہونے پر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا پروہیبیٹیڈ ہے ممنوع ہے نہیں رونا چاہیے کیفیات بن جاتی ہیں کچھ محسوسات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے قابو میں نہیں ہوتے اگر ان پر قابو پانا چاہے بھی تو وہ قابو میں نہیں آتے بعض اوقات کچھ محسوسات ایسے ہوتے ہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہمیں اپنے خوف سے رونے کی سارت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کے حجر و فراق میں رونے کی سارت نصیب فرمائے تو پھر اگر یہ مل گئی تو پھر ہم بھی یہی کہیں گے کہ یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مزید انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں موضوع کو لے کر چلتے ہیں محولیات علودگی موضوع جاری ہے مزید اس پر کیا فرمائیں گے آپ سلمان بھائی دیکھیں ہمارے علاقوں میں جہاں جس ایریے میں ہم رہتے ہیں ان ایریوں میں خاک روب بھی ایک کام کرنے والے لوگ ہیں جو بقاعدہ طور پر صفائی کا کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ محلوں کی علاقوں کی صفائی کریں اور جو کچرہ وہاں پر جمع ہے اس کچرے کو اٹھا کر اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچائیں اب ہوتا کیا ہے کہ ان خاک روبوں کو جو وقت ہے وہ عمومی وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کا وقت کہلیں آپ یا فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور ہماری ایک قوم کی عادت ہے جو اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ فجر کی نماز سے ہی غافل ہیں فجر کی نماز میں اٹھتی نہیں ہیں بقاعدہ طور پر ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور یہ اگر آپ کے گھر کا کچرہ ہے تو ان کی ٹرالیوں کے اندر یہ کچرہ ڈال کر لے جاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محلہ ہمارا علاقہ صاف رہے اور ہماری فضاء جو ہے وہ آلودگی سے پاک رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احتمام کریں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں جو صفائی کرنے والا ہے جو خاک روب ہے اس کے آنے کا وقت کیا ہے تاکہ اس کے آنے کے وقت سے پہلے ہم اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنا کچرہ اس کے ڈائریک جا کر اس کی جو ہے ٹرالی کے اندر دال دیں تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے اور ہمارا جو کچرہ ہے گھر کا وہ بروقت اس مقام تک پہنچ جائیں اچھا بعض وقت خاک روب چلا گیا خاک روب کے جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اپنے گھر کا کچرہ جو ہے اپنے محلے میں یا کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے بہار جو ہے وہ مخلوق بھی ہے عمومی طور پر ہر محلے کے اندر ہر علاقے کے اندر بلیاں ضرور پائی جاتی ہیں اب بلیوں کی عادت ہے کہ وہ آ کر شوپر ہے شوپر پھاننا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو جب وہ کچرہ وہاں پر جمع ہو جاتا ہے ان کو بھی کھانے پینے کی نہیں کوئی چیزیں چاہیے اب وہ شوپر کو پھارتے ہیں اور اس کو پھر آپ کا محلہ آپ کا علاقہ آپ کا دروازہ گندہ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ٹائم ان کے آنے کا ہے خاک روبوں کا اس ٹائم اٹھ کر آپ اپنا کچرہ جو ہے ان کے جو ٹرالی وغیرہ ہے اس میں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ عزبزل آپ کی گھر کی صفائی بھی رہے گی اور محلے کی بھی صفائی رہے گی اسی طرح ہم یوں دیکھیں ایک تو فضائی آلودگی تو ہی ہی کہ فضائی آلودگی میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ سناتیں جو لگتی ہیں ہماری ان سناتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ فضائی آلودگی پھیلتی ہے اور ایک جو سب سے بڑا سبب فضائی آلودگی کا ہے وہ ٹریفک کا بھی ہے صحیح اسکوٹریں چلتی ہیں بسیں چلتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں اب اگر آپ نے آپ کی گاڑی ہے آپ نے اپنی گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں کروایا تو اسے دھوان پیدا ہوتا ہے صحیح اور وہ دھوان جب ہوا میں پھیلتا ہے تو پھر اس سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھیں ہوا جو ہے ایک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے اگر ہوا رک جائے تو انسان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جو سانس کی اکثر بیماری ہے سلمان بھائی سانس کی اکثر بیماری یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے ایسی بات کہ جب فضاء کے اندر بری ہوا جو خراب مادے ہیں نقصان دیں مادے ہیں جب وہ ہوا کے اندر پھیلیں گے آم فل گیسز آم فل گیسز جتنی بھی ہیں جب وہ ہوا کے اندر پھیلیں گی تو اس کی بینہ پر پھر ہمارا جو ہے وہ سانس لینے کا معاملہ دشوار ہو جائے گا اسی طرح اس سے بعض بہت ساری ایسی الرجیاں ہیں جو پھیلتی ہیں اس فضاء کی وجہ سے مثال کے طور پر آنکھوں میں جو جلن مچنے کی الرجی ہے وہ اس کے سبب پیدا ہوتی ہے سانس کی تو پرابلم ہوتی ہوتی ہے اور دیگر پرابلمز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ نے بڑی پیاری بات کہی اور بڑے اہم ایشو کی طرف بھی توجہ دلارہے یہاں یہ دیکھا ہے شویب بھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی گاڑی اگر دھوان مطلب مار رہی ہے اور موٹر سائیکل ہے بائک ہے یا گاڑی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مچھر مار جہنا وہ سپریے ہو رہا ہے گویا کے مچھر مارنے کے لیے کر رہے ہیں مچھر مار تو نہیں ہو رہا ہے انسان مار ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح صحیح فرمایا آپ نے مچھر تو پتہ نہیں مرتا بھی ہوگا یا نہیں مرتا ہوگا صحیح فرما رہا ہے اچھا مچھر مار سپریے جو اس طرح بولتے ہیں ابھی مچھر مار سمجھ لیں آپ یہ سپریے ہو رہا ہے تو بھائی جان آپ نے گھر میں گاڑی کھڑی کر کے کھوئی ذرا آدھا گھنٹا جہاں اس کا ایکسیلیٹر دے کر رکھیں تو گھر کے اب آپ دیکھیں گے کہ گھر میں مچھر مرتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ شور مچتا ہے مچھر مرتا ہے یہ شور مچتا ہے تو یہ وہ کام بننا اپنے لئے پسند نہیں کرتا مسلمان بھائیوں کے لئے دیگر کے لئے پسند کیوں کرے اب اس کا تجربہ آپ آج کل بار بی کیو بن رہی ہے گھروں کے اندر لوگ بار بی کیو احتمام کر رہے ہیں عمومی طور پر جتنی بھی بار بی کیو بنتی ہیں وہ سارے کی ساری چھتوں بر بنتی ہیں ایسی بات کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے بورسی خانے کے اندر یا کمرے کے اندر جو ہے بار بی کیو بنائے گا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس سے اٹھتا ہے دھوان اور اس کا دھوان بعض وقت اتنا شدید ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے اس کا دھوان کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے ایسی بات اور جو بالخصوص بنا رہا ہو وہ تو تو اس مرحلے کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مشکل پہ اشار ہوئی تو اس کے بنانے کے اندر تو اب یہ بات کہنا کہ جناب میری گھاڑی سے دھوان نکلنا ہے تو مچھر مر رہے ہیں تو وہ بار بی کیوں کہ دھوان جو ہوتا ہے اس کے مندلے بینا بعض وقت ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کتنا مزے کا خوشبہ کتنی مزے کے آ رہی ہے لیکن وہ اتنی تکلیف کا باعث ہوتی ہے تو جو انجن خراب جس گاڑی کا ہو چکا ہے یا پھر آپ نے آئل وقت پر چینج کرنا تھا گاڑی کا آپ نے وقت پر آئل چینج نہیں کیا اس کی بینا پر آپ کی گاڑی سے دھوان نکل رہا ہے تو آپ کو یہ چیزیں تمام سوچنی چاہیے تاکہ ہم اب اس سے فائدہ کیا ہے آپ پر اپنی گاڑی کا بھی خیال کریں اور لوگوں کی ذہن کا بھی خیال کریں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ آپ اپنی گاڑی کا خیال رکھیں گے اس کا دھوان جم نہیں نکلے گا اور اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماحول آلودہ ہونا سے بچے گا اور جو بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بابول مدینہ کراچی کا مسئلہ نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ بنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ماحول فضاء جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جلان بھی ہو جاتا ہے جو گاڑی زیرہ دھوان مار رہی وہ اس کا جلان بھی کر رہتے ہیں تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کا بھی خیال رکھیں اور جو فضاء کو آلود کرتی ہیں چیزیں ان چیزوں سے بھی ہم بچیں بڑی گیسز جو ہیں وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ موت کا شاخصانہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں اس کو آپ کیوں سمجھیے یہ جو ہم فل گیسز ہوتی ہیں ان سے بچنا اور معاشرے کو بچانا کیوں ضروری ہے میں نے کہا کہ یہ موت کا شاخصانہ یعنی موت کا سبب بھی بن جاتی ہیں آپ دیکھیں اپنے خبریں سنی ہوں گی کہ کوئی بات اس طرح کی آپ تک پہنچی ہوگی کہ فلان جو تھا شخص تھا وہ رات کو سویا اور صبح اٹھائی دی سرگیوں کے دن تھے رات کو سویا صبح اٹھائی نہیں بچانا فوت ہو گیا کیوں فوت ہو گیا کہ جی سردیاں تھیں اور سردی سبشنے کے لیے کمرے میں ہیٹر لگایا ہوا تھا اور کمرے کو ائر ٹائٹ بند کیا ہوا تھا یعنی ہوا کئی سے نہ آئے تھنڈ میں کے موسم میں واقعی لوگ جہا اپنے کمروں کو اسی طرح بند رکھتے ہیں کہ ہوا اندر نہ آنے پائے تھنڈ لگے گی تھنڈ سے تو بچ گئے جنگی زندگی سے ہار گئے کیوں ہار گئے اس لیے کہ ہیٹر میں جلتی ہے آگ اور آگ ہے ایک ٹرائنگل ایک ٹرائنگل ہے یعنی ایک مسلس ہے وہ مسلس پوری ہوگی تو آگ بنے گی ٹرائنگل مسلس کیا ہے ایک ہے فیول دوسرا ہے ہیٹ اور تیسرا ہے او ٹو اکسیجن فیول ہیٹ اکسیجن is equal to fire یہ آگ کی ایک مسلس ہے ٹرائنگل ہے انہیں میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہٹا دیا جائے تو آگ ختم ہو جائے گی ہیٹ کو ہٹا دیں تو بھی آگ ختم ہو جائے گی آگ نہیں لگے گی فیول کو ہٹا دیں فیول ہی نہیں ہے برننگ کے لیے تو بھی آگ نہیں لگے گی اور اگر اکسیجن کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اس ایریا میں سے تو بھی آگ وہاں پر نہیں لگے گی ہمارے مجلس 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 کی طرف سے ہمارا جو ایک ہے ادارہ fire and rescue انہیں کی طرف سے ایک ورکشاپ ہوئی تھی مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا دا اس میں ہم آگ انہوں نے یہ چیزیں بتائی تھی تو آگ اگر آپ کو ختم کرنی ہے تو یا آپ وہاں سے فیول ختم کر دیں جو چیز جل رہی ہے جو وہ جو اس کا جو آکسیجن ہے اس کو ختم کر دیں تو آگ ختم ہو جائے گی تو آگ نے کیا کیا ہیٹر میں جل رہی تھی آگ اور آگ مسلسل کمرے کی آکسیجن کو برن کر رہی تھی کمرے کی آکسیجن کو جلا رہی تھی اچھا انسان جو بریت کرتا ہے جو سانس دیتا ہے عملے تنفس میں بھی آکسیجن یہ ہمارے جو لنگز ہیں پھپڑے ہیں ان میں جاتی ہے اور وہاں سے پھر جو کاربن ڈائک سائیڈ ہے یہ باہر آتی ہے پورے جسم سے جو خون ہے یہ جو کاربن ڈائک سائیڈ ہے یہ لے کر فیپڑوں میں آتا ہے اور یہاں کاربن ڈائک سائیڈ جو ہے وہ نکالے جاتی ہے اور جو آکسیجن ہے یہ جو ہے وہ فیپڑوں میں دوسری جو وینز ہوتی ہیں وہ آکسیجن جو خون ہوتا ہے اس کو لے کر سارے جسم میں کمرے میں سے اوکسیجن جو ہے وہ فائر آگ جو جل رہی ہیٹر جل رہا ہے وہ بھی اوکسیجن کو کھا رہا ہے اچھا آپ جو سانس دے رہے ہیں یہ سانس بھی اوکسیجن کو جو ہے وہ یوٹلائز کر رہا ہے تو اب کیا ہوا جب اوکسیجن جو ہے وہ ختم ہو گئی فضاء میں سے پھر کیا ہوا اب سانس کیسے لے گا تو فضاء میں تو نائٹروجن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے دیگر گیسز بھی ہیں کمرہ ائر ٹائٹ ہے اوکسیجن باہر سے آ نہیں سکتی اندر والی ختم ہوگی پھر کیا ہوگا پھر موت ہی واقع ہوگی کیوں کاربن ڈائیک سائیڈ بڑھ جائے گی تو بھی موت واقع ہو جائے گی اچھا کاربن ڈائیک سائیڈ سے زیادہ جو خطرناک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاربن مونوکسائیڈ ایک کاربن ڈائیک سائیڈ سی او ٹو اس کا کیمیکل جو ہے وہ فارمولا ہے اور کاربن مونوکسائیڈ جو ہوتی ہے وہ سی او ہوتی ہے یعنی جب اوکسیجن جو ہے وہ مزید کم ہوتی ہے تو پھر کاربن ڈائیک کاربن مونوکسائیڈ کے بننے کا بھی ایک پورا عمل ہوتا ہے یہ زیادہ ہامفل اور زیادہ نقصان دے ہوتی ہے تو بعد کے ساری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہماری فضاء میں ہماری اٹماسفیر میں یہ زہریلی گیسیں بڑھتی چلی جائیں گی اور اوکسیجن جو ہے میں پرابلم ہوگا جہاں پر ایسیما کے اندر پرابلم ہوگا وہیں پر ڈیزیزز جو ہیں یہ بھی بیمارگیاں بھی جہیں گے بڑھتی چلی جائیں گی آپ کبھی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر پولیوشن بہت زیادہ ہو ایر پولیوشن بہت زیادہ ہو وہاں انڈسٹریاں زیادہ ہوں اچھا انڈسٹریاں میں بھی وہ جنہوں نے چیمنی ایک لیول تک لگائی ہوتی ہے اپنے شویب بھائی بعض اوقات گزر ایسی علاقوں کے پاس سے بھی ہوتا ہے کہ جہاں چیمنیوں کا لیول جو ہے وہ بہت لو ہے وہاں پر واقعی جب آپ کو سانس رہے میں پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے واقعی آپ کو فیل ہوگا مختلف ایریاز ہیں جہاں پر جو ہے وہ فیکٹریہ ہیں اور ان کی چیمنیاں نسیدے درجہ کی ہیں اور وہ فل دھوہ نکال رہی ہیں اب دھوہ میں ظاہر سی بات ہے کوئی آکسیجن تو وہ نکال لے رہی کوئی فوسلز جو ہیں انہی کو جو ہے وہ فضول گیسز ہیں یا ہامفول گیسز ہیں انہی کو جو ہے وہ نکال رہی ہیں عمومی طور پر دھوہ بند کرنے سے پیدا ہوتا ہے بند آپ کوئی چیز کر رہے ہیں کوئی چیز جلا رہے ہیں تو آپ اس سے دھوہ جو ہے یہ پیدا ہوگا دلالتی التزامی میں یہ مثال بھی دی جاتی ہے جیسے دھوہ کی دلالت آگ پر یعنی دھوہ جل رہا ہے تو مطلب وہاں پر آگ بھی ہے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے آپ کو پتا چلے گا میں یہ سوچ رہا تھا ایک دفعہ میں نے کہا ہماری ٹرین یہاں سے گزر رہی ہے اور سانس انہوں میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے یہ بیچارے جو لوگ یہاں پر رہتے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ ائر پیوشن جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی چلی جا رہا ہے اچھا اس کے سدے باب کے لیے میں نے ایک اور چیز بھی آپ کو عرض کی تھی کہ دین اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محولیاتی علودگی کا بھی جو ہے وہ سدے باب ہوگا اور نیکیوں کا بھی سامان ہوگا اور محولیاتی علودگی جو ائر پیوشن ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کا بہترین ذریعہ ہے درخت لگانا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے جی ہاں حدیث مبارکہ میں درخت لگانے کو بھی صدقہ جاریہ یہ بتایا گیا ہے ہمیں بتایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے تو ہم اگر درخت لگائیں اور اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لئے درخت لگائیں اپنے سواب کے لئے درخت لگائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لئے درخت لگائیں گے جب تک رہے گا تسبیح کرتا رہے گا سواب ملتا رہے گا لوگ اگر اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں ابھی سواب ملتا رہے گا اور محولیاتی علودگی کا بھی خاتمہ خود اچلا جائے گا کیا فرمائیں گے ایک ایسی چیز جو انسان کے لئے فائدہ مند ہے اب فائدہ مند دو طرح سے ہے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی نیت کے ساتھ کسی شخص نے درخت لگایا اب یہ درخت اس کی صحت کے لئے بھی مفید ہے کہ اس سے جو ہے وہ فضا اچھی ہوگی یہ جو مطلب علودگی ہے اس کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں مختلف اور وجوہات ہیں اس کے اندر سے جنگلات کا ختم کر دیا جانا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے اور لوگ یعنی یوں کہلیں کہ عالمی سطح پر لوگ اور غور فکر کرنے والے جو افراد ہیں وہ بڑے پریشان ہے اس حوالے سے کہ درخت جنگلات کاٹے جا رہے ہیں لگانے کا سلسلہ جو ہے اس اعتبار سے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہے جتنی تیزی کے ساتھ تلف کرنے کا ہے اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے زمینی کٹاؤ اور اس طرح کے سیلاب کے اندر بھی مطلب یہ معاون مددگار ثابت ہوتے ہیں بچاؤ کے لئے تو اسلام نے ہمیں یوں کہلیں کہ درخت لگانے پر عجر اور ثواب کی بشارت ارخاد فرما کر ہمیں محولیاتی آلودگی کو کم کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بھی دیا ہے اور آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ اطا کیا ہے نبی پاک یہ ہے حسن اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام جو ہمارے آخرت ہمارے کردار ہمارے اخلاق ہمارے زندگی گزارنے کے طریقہ کار اور اس کے ساتھ محولیاتی جو معاملات ہیں خراب معاملات ان کو بھی کیور کر رہا ہے ان کو بھی درست کرنے کے لئے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دے رہا ہے تو ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں کوئی بتائے کسی کے یہاں ہیں کوئی مذہبی پروسپیکٹیو ہو دینی پروسپیکٹیو ہو کہ جس کا مذہبی فائدہ بھی ہو رہا ہو مذہبی پروسپیکٹیو بھی ہو رہا ہو اور محولیاتی معاملات بھی ٹھیک ہو رہا ہو یہ دین اسلام الحمدللہ اور ہمیں اس پر ناز بھی کرنا چاہیے اور جو ابھی تک دین اسلام کی دولت سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ جلدی جلدی دین اسلام کی طرف آ جائیں حضور کا دامن تھامیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کچھ ہے وہ دل میں بسائیں حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں انشاءاللہ ان کو بھی برکتیں ملیں کی خیر ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یوں کہلے کہ ایک تو عجر اور ثواب ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی پھلدار درخت یہ ویسا درخت کسی نے لگایا لوگوں نے اس سے نفع حاصل کیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کسی پرندے نے کھایا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو صدقہ کرنے کا جو اللہ 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 پھر درختوں کو تلف کرنے سے جنگ کے دوران بھی نبی پاک یہ مطلب غیر مسلموں میں یہ تھا کہ لوگ جہاں قبضہ کر لیا کرتے تھے ادھر آگ لگا دیتے تھے درختوں کو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ آگ لگانے سے دھواں ہوگا پولوشن بڑے گا علودگی پیدا ہوگی یہ اس سے بھی پھر درختوں کے ختم ہو جانے سے جعلودگی پیدا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا پھر ایسا درخت اچھا پھر یہ ایسا درخت کہ جس کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی نجاست ڈالنے سے منع فرمایا پیشاب پخانہ کرنے سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے فضالودہ ہو جگہ لوگ اس سے پریشان ہوں گے اور پھر رستوں میں اس طرح کا کام کرنے سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا یہ سب کا سب وہ ہے کہ جو اسلام کے دین فطرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں صفائی سترائی محول کو آلودگی سے بچانے کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام الحمدللہ رب العالمین ہمیں فراہم کر رہا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر درخت لگاتے ہیں ہمارا محول بھی اچھا ہو رہا ہے گھر کی کیفیت بھی اچھی ہو رہی ہے اور نیت اچھی ہے مراد اچھی ہے تو اس پر اللہ کریم عجر اور ثواب بھی عطا فرما رہا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو بھی یعنی حکومتی سطح پر بھی اس چیز کی پذیرائی ہوا کرتی ہے درخت لگانے کو اچھا جانا جاتا ہے جرکاری مہم چلائی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اعتبار سے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی گلی محلے میں گھر میں جو احتمام کر سکتے ہوں اس کا احتمام کرنا چاہیے ہمیں کہ اس سے اکسیجن جو ہے وہ درختوں کی وجہ سے درختوں کے بہت سارے فوائد ہیں سب درخت لگانے کے جہاں درخت جو ہے وہ ماحول میں خوشگوار جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے اکسیجن کی مقدار بڑھاتا ہے کاربن ڈائیک سائٹ کو یوٹلائز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نظام ہے صد کی اجانت سبحان اللہ کاربن ڈائیک سائٹ جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں اس سے درخت کی خوراگ مانا رہی ہے درخت اس کو استعمال کر رہا ہے اور اکسیجن جو ہے یہ ہمیں سانس لینے کے لیے دے رہا ہے آپ کبھی درخت کے پتے دیکھیں تو آپ کو پتوں کی دو تہیں ملیں گی ایک ہوتی ہے اوپریت ہے ایک ہوتی ہے نشلیت ہے ٹھیک ہے نشلیت ہے جو اس کی ہوتی ہے درخت کی اس سے وہ جو ہے وہ کاربن ڈائیک سائٹ کو ایبزورب کر رہا ہوتا ہے اور جو درخت کی اوپری سائٹ ہوتی ہے اس پر جب سورج کی روشنی بڑھتی ہے تو وہ کاربن ڈائیک سائٹ سے اس کی گویا کے خوراک بھی جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے اور اکسیجن جو ہے اس میں سے درخت جو ہے وہ خارج کر رہا ہوتا ہے اور اکسیجن کے ساتھ ساتھ کچھ آبی بخارات ہوتے ہیں ان کو بھی خارج کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں جس ایریا میں درخت جہاں وہ زیادہ ہوں گے وہاں پر آپ کو بارش کا پرابلم بھی زیادہ نہیں ہوگا تو درخت جہاں یہ بارش برسانے کی عمل میں بھی جہاں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں درخت لگائیں سواب کمائیں کیا پیارا انداز حدین اسلام کا اب آپ دیکھیں ہمیں زندگی میں کوئی پرابلم پیش آئے کوئی مسئلہ پیش آئے رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے اسی لئے کہایا اللہ حضرت نے کیا انہی جانا انہی مانانا رکھا بیر سکان انہی جانا انہی مانانا رکھا بیر سکان لیلہی لیلہی لحمد دونیات موسیقی 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 ہمارے دین اسلام ہے ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے ادھر ادھر دائیں پائیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے الحمدللہ دین اسلام میں سب کچھ موجود ہے آئیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھنے والے بن جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات حضور کے زندگی گزارنے کا انداز یہ سیکھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی اور بہترین ذریعہ ہے اس کا دعوت اسلامی کے مدنی محول سے ببستہ ہو جائیے خود دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آجائے ہیں آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو مدنی چینل بھی تو یہ چیزیں سکھا ہی رہا ہے بتا ہی رہا ہے تو امیل اسلامت کے مدنی مذاقرے سنتے رہیں گے اور نگران شرعہ کے زبردست بیانات ہوتے ہیں اور دیگر حرصے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھتے رہیں گے تو علم دین سے بھی فیض یاب ہوتے رہیں گے دل کی اندر اسلام کی محبت میں اضافہ ہوگا اور دین اسلام کی تعلیمات روشناس ہوتے رہیں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ محولیاتی علورگی سے بھی چھٹکارہ پانے میں کامیاب ہوئی جائیں گے آج جیسے ہمارا سلسلہ ہے تو یہ اسی حوالے سے ہے اویرنس کے حوالے سے یہ ہے مدنی پھول ہمیں مجھ رہے ہیں اور یہ اویرنس مدنی چینل کے ناظرین یہ جو اویرنس آپ کو مدنی چینل محولیاتی علورگی کے اس کے سدے باپ کے لئے دے رہا ہے یہ وہ اویرنس دے رہا ہے جو ہمارے دین کے اندر اسلام کے اندر الحمدللہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات کے ساتھ اویرنس دینا یہ الحمدللہ مدنی چینل کا ایک اگر خاصہ کہا جائے یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی یہاں ہمارے پاس ایک میسیج بھی تھا اس میسیج میں انہوں نے لکھا تھا یہ فرمایا تھا انگلیش میں میسیج تھا اور تھا بھی باب المدینہ کراچی سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم محولیاتی علورگی کے بارے میں اویرنس دے کر اس پر کابو پا سکتے ہیں بڑی اچھی بات کہیجئے آپ نے ہم سب کو اویر ہونا چاہئے اور یہ محولیاتی علورگی پر ہم نے کابو پانا ہے اور اس کے لئے ہم نے اپنا حصہ وہ بھی ڈالنا ہے یہ شاہد بھائی ہیں کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں we can control environmental pollution providing awareness to the people of country یعنی ہم اپنے ملک کے لوگوں کو awareness دے کر بھی اس محولیاتی علورگی پر کابو پا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی محولیاتی علورگی پر کابو پانا ہے فضائی علورگی پر بھی اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں جو water pollution ہے پانی جو pollution میں اضافہ ہو رہا ہے علورگی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تعلیمات ہیں جی ہاں یہ بھی انشاءاللہ حدیثیں آپ کو سنائیں گے اس طرف بھی آئیں گے لیکن یہاں پر کچھ قوز کچھ حمل کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ محمد مشتاقہ تاری مادنی باب مدینہ کراچے سرز کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ کھلی آنکھ سلی اللہ کہتے کہتے بہتی خوبصورت سلسلہ ہے ماشاءاللہ سلمان بھئی ادنان بھئی بہتی پیاری کفتگو فرما رہے ہیں اور موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے اور اس کے ضرورت بھی ہے کہ ہمارے محول کے اندر آلودگی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے پائی جاتی ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر گندگی کے ڈھیر ہر جگہ پر جو نا وہ تقریباً گلیوں میں پانی کھڑا ہوا جسے بس اوقات تو نماز کے لیے جاتی ہوئے کپڑے تک بھی ناپاک ہو جاتی ہیں تو برائے کرم اس بارے میں بھی کچھ ہو مدینی پھول عطا فرمائے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جیسے کہ صفائی کے اندر اسلام کی اسلام کے اندر صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور دین اسلام صفائی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے کیا کردار اپنانا چاہیے کس طرح اس صفائی کا خیار رکھنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ مشتاق بھائی کی کول تھے جی مشتاق بھائی کی کول سبحان اللہ مشتاق بھائی ہمارے مدینی چینل کے مفتش بھی ہیں اور مجھے یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ میں جب درست نظامی کرنے کے لیے آیا تھا یہاں فیضان مدینہ میں تو مشتاق بھائی کے درجے میں ہی مجھے داخلہ میا تھا مشتاق بھائی کے ساتھ بڑا پیارا ایک وقت گزرا ہے جی اللہ ان کو صدامت باکرامت رکھے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دیا ہی ہے مشتاق بھائی واقعی یہ بھی دیکھا جاتا ہے بالخصوص جو اوپر کے گھر والے ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین مانے شویب بھائی مجھے کس نے کہا کہ جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے نا اس کی ویلیو کم ہوتی ہے گراؤنڈ فلور کی ویلیو کم ہوتی ہے شاید پہلے بھی یہ بات پہلے کی ہے میں نے یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ گراؤنڈ فلور کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ کچھرہ کو پھینکے گا تو وہ کہاں گرے گا گراؤنڈ فلور پس کے گھر کے آگے گرے گا اچھا کوئی دروازہ کھٹ کٹ آئے گا تو وہ گراؤنڈ فلور والے کے کھٹ کٹ آئے گا گاڑی رات کو کوئی آیا ہے اس نے ہارن مارنا ہے یہ نوائز پیوشن پر بھی بات کرنی ہم نے انشاءاللہ نیت ہے ہماری تو وہ بھی پچارہ سب سے پہلے کون دنے گا گراؤنڈ فلور والا اچھا اوپر سے کتھ کہ تنگی لیک ہو رہی ہے تو وہ پانی کہاں گرے گا آگے گراؤنڈ فلور والے کے گھر پہ گرے گا اچھا کوئی بھیک مانگنے والا آئے گا وہ بھی سب سے پہلے دروازہ کھٹ کٹ آئے گا گراؤنڈ فلور والے کا دروازہ کھٹ کٹ آئے گا اچھا اور چوہیں اگر آئیں گے تو وہ کس کے ہاں آئیں گے وہ بھی جس کا گراؤنڈ فلور ہے اس کے گھر میں چوہوں کی بھی برمار ہو سکتی ہے برمار نہ بھی ہو تو آمد بہرحال ہو سکتی ہے اور یہاں جو چوہیں میں نے دیکھے ہیں کراچی کے اندر ایسے چوہیں تو پاکستان کے کسی علاقے میں دیکھنے کا اتفاق بلی درجہ چوہوں سے اللہ محفوظ فرمائے بہرحال یہ بھی بچارے گراؤنڈ فلور والے ہیں ان کے گھر میں اگر کسی نے بچے کی نیپی پھینک نہیں ہے اوپر سے بچے کی نیپی ڈائپر یہ پھینک دیا تو وہ بھی گندگی کس سے گھر پہ سامنے گرے گی بچارہ گراؤنڈ فلور والا اس اعتبار سے دیکھا جائے بچارہ مظلوم ساتھ نہیں ہوتا ہے بھرے ہوئے شوپر سلمان بھائی اوپر بلڈنگ سے نیچے پھینک دیتے ہیں اب وہ مطلب اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ نیچے کوئی شخص گزر رہا ہے کسی گاڑی کھڑی ہوئی ہے پھر وہ شوپر ہے نیچے گرے گا اور بکھر جائے گا اس سے فرش آلودہ جگہ آلودہ یہ بہت بڑا یہ بڑی ہارٹ ایسے بھی اتفاقات ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کئی بار اس طرح کا میں مسجیر میں نماز پناہنے کے لیے جا رہا مسجیر میں جا رہا ہوں نماز پناہنے کے لیے روڈ سے گزرا اب وہ بندہ گزرا پانی کھڑا تھا بارش ہوئی تھی اب وہ گاڑی پہ گزرا شون کر کے گزرا پانی اڑا آگے سنیں آگے کیا ہوگا کپڑوں میں گرا پانی اب آگے جا کے اس بندے نے شیشہ کھولا ڈرائیور نے اور یوں پیچھے دیکھے میں ترے فانس رہا ہے کرتا ہو بھائی اللہ نہ کوئی معذرت ہے نہ کوئی بات ہے جلے معذرت کرتا سوری اس نے شاید بولا جو ہونا تھا وہ تو ہوئی گیا یہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا یہ احساس کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں جو معاملہ ہوا یہ احساس کی بات ہے اگر آپ نمازی ہیں نماز پڑھنے والے ہیں اور آپ سکوٹر چلا رہے ہیں یا کار چلا رہے ہیں اور بارش ہو جائے یا گٹر کا پانی جمع ہو جائے لا محالہ طور پر آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں گاڑی آہستہ چلاوں سلو چلاوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے بھی نا پاک ہو جائیں اور سامنے والا اس کے کپڑے بھی نا پاک ہو جائیں آپ آئیسا بلکل سلو سلو چلائیں گے اور جو نماز پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے یا ان کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنے جاتے نہیں ہیں اور ان کو اس بات کا خیال بھی نہیں ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا نا پاک ہیں کیا معاملہ ہے وہ ایسے بھگاتے ہیں اللہ ماف کرے کپڑے نا پاک ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو پورا ایک شریف پروسپیکٹیو ہے اگر گھٹر کا پانی ہے روزہر سے بات کپڑے نہ پاک ہوں گے دیگر بھی جو پانی کھڑا پانی ہے باب المدینہ میں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آسمان سے جہاں بارش کا نزول ہوتا ہے وہاں گھٹروں سے بھی نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی کا گھٹروں سے خروج ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ پانی بارش کا بھی ہو جاتا ہے اچھا دوسری بات سلوان میں ایک اور بھی اسکوٹر ہے اسکوٹر کے پیچھے وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جو مڈگاٹ ہوتا ہے مڈگاٹ کے پیچھے ایک چیز لگتی ہے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا جس کے ذہن میں وہ بتائے دومچی اس کو کہلیں کچھ بھی کہلیں اس کو وہ پیچھے لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گاڑی چل رہی ہو کام کا نام ذہن میں ہے تو بتا دیں دومچی دونوں نے کہہ دی اب دومچی کس کو سمجھ میں آیا جس کو آیا آیا جس کو نہیں آیا جی نہ 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 یہ دی اس کا پورا ایک نام ہے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا میرے ذہن میں بھی نہیں آرہا بتایا مجھے کچھ دن پہلی بتایا اب اس کے جو لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مڈگاٹ سے ٹائر سے پانی گھوم رہا ہو تو پانی گھومنے کے بعد جب وہ پیچھے سے نکلتا ہے نا تو وہ پیچھے دور تک جاتا ہے وہ پانی تو اس کو لگائے اس نہیں جاتا ہے کہ وہ پانی اس سے لگ کر نیچے گر جائے آپ یقین مانیں بارش میں یہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں تو اب یہ اتنی احتیاط کرنے لگے ہوں میں اسکوٹر دیکھتا ہوں آگے کہ کون سی چل رہی آگے جیسے وہ اسکوٹر آتی فورا آگے پیچھے ہوتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے کپڑے بھی سارے خراب کر دیں اب جو اسکوٹر رکھتے ہیں ان کو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ بھائی آب وہ پیچھے اگر آپ کے وہ خراب ہو گئی ہے اس کا جو بھی نام ہے جو بھی نام اس کو کہتے ہیں اگر آپ کا وہ خراب ہو گیا یا ٹوڑ گیا تو اس کو لگا لو بھائی صحیح کیوں دوسروں کے کپڑے خراب دوسروں کو بھی بچائیں دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی سپیٹیں بھگا رہے ہوتا ہے کہ ان کی پیٹے خراب ہو رہی ہوتی ہیں ان کی پیٹوں پر بھی لگا رہا ہوتا ہے لیکن احساس ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ احساس ہو جائے مدینہ مدینہ بڑی بڑی پیاری بات کی تو اپنے جو محلہ ہے اس کو بھی بچائیں اور جو بچارے نمازی ہیں ان کو بھی بچائیں اگر یہ گندہ ڈائپر کسی نمازی کے کپڑے کے اوپر گر جائے ہم نے تو پھینک دیا اوپر تیت مچھے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں گر جائے آپ ناظر لگائیں کہ کتنی سخت عذیت اور کفت بھی جا وہ ہو سکتی ہے اللہ پاک گٹر کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی کہ جب گٹر بھر جائے تو عمومی طور پر اب محلے کے اندر چھ سات آٹھ دس گھر ہیں اب وہ محلے کے اندر دو گٹر تین گٹر چار گٹر ہیں جو بھی ہیں اور عمومی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس گٹر کے اندر کس گھر کی لائنیں آ رہی ہیں سب کو پتا ہوتا ہے یہ چار افراد کی اس گٹر میں لائنے چار افراد کی اب وہ گٹر بھر گیا تو آپ ذیمہ داری آپ کی کہ بھائی چار افراد آپ ہیں تو آپ مل کر اس گٹر کو کھلوالیں تاکہ اس گٹر کے جو پانی ہے وہ بھار نہ نکلے اب ہوتا کیا ہے جی اب ہوتا کیا ہے یہ آگے جو فلیپر فلیپر لکھا ہوا ہے جو پیچھے فلیپر کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو اب ہوتا کیا ہے کہ سب جو ہے بول کیچھڑ ہو گیا ہے گٹر سے پانی نکل رہا ہے گٹر سے پانی نکل رہا ہے اور انتظار میں کسی ایک گھر والے کے ہوتے ہیں کوئی ویچار ایک ہمت کر لے اور وہ کھلوالے وہ پیسے لگا دیں وہ پیسے ہی سارے لگا دیں ہم کچھ بھی نہ کریں توبہ اب وہ پورا محلہ اس کی وجہ سے سن رہا ہے خراب ہو رہا ہے پھر وہ جو اس میں غلازت ہیں بعض اوقات سلمان بھائی یہ حال ہے کہ ایک جگہ کا تجربہ ہے کہ ان کا گٹر جب بھی بڑھتا ہے اس محلے کا جب بھی گٹر بڑھتا ہے اتنے اتنے سارے چنے بہار نکلتے ہیں چنے ابلے پہ چنے بہار نکلتے ہیں کبھی آلو کی ترکاریاں بہار نکلتی ہیں کبھی کچھ بہار نکلتا ہے اور وہ آپ کو معلوم بھی ہے بھائی یہ سارا میرے گھر سے ہی ہو رہا ہے تو کم سے کم پابندی لگائے اچھا اس میں اثراف بھی رسک کی بحرمتی بحرمتی بھی کہ رسک کس جگہ سے نکل رہا ہے کہاں اس کو ڈالنا چاہیے تو اس کا عدب کا مقام ہے اس کو عدب کی جگہ پر ڈالتے ایسی جگہ ڈالتے جو اتنا پکاتے ہی نہ بچارے لوگ آپ دیکھیں کتنے بچارے بھوک سے حال کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کو بھوک سے کیا حال ہے لوگوں کا بچاروں کا ہمارے کچن سے کیا کیا چیزیں ہمارے کچن میں چیزیں سڑ رہی ہیں بنی اتنی زیادہ حفاظ تو رکھی ہوئی ہیں وہ سڑ رہی ہیں اور کوئی بچارے ایسے بھی ہیں جن کو کھانے کو نظیب دیں گے اللہ مفہوظ فرمائے یہ کیا ہم نے انداز بنا لی اپنا مدنی جنہ کے ناظرین دین اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے اور اس طرح کی جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ مطلب کھانا آپ دیکھیں کھانے کی جناز یہ تو ایک بات وہ بھی بنی مجھے اس پر ایک دہا وہ ہنسی بھی آئی کہ کیا نکل رہے ہیں اس میں سے لیکن دوسری طرف جب گئی تو یہ بات بھی ہے رزق کی بے حرمتی حضور نے فرمایا کہ روٹی ایک عزت کرو کیونکہ جس قوم سے یہ گئی ہے دوبارہ پھر واپس نہیں آئی اس میں سلمان بھائی جو مطلب رزق کے حوالے سے ہے وہ تو ویسے ہی مطلب اگر بچ گیا ہے کسی غریب آدمی کو دے دیا جائے یا وہ ایسا ہے کہ کوئی نہیں کھائے گا تو پھر ایسی جگہ میں ڈال دیا جائے جہاں پرینٹ دے کتنا پکا ہے ہی نا آپ صاحب پتا ہوتا ہے کتنا کھانا کتنا کھایا جاتا ہے یہ عمومی طور پکانے والوں کو پتا ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہے ویردنس سے کام لیں ہمت سے کام لیں اور اس طرح کے کام نہ کریں اس میں سلمان بھی ایک چیز کی اور جاری توجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو نالیوں کا بھر جانا گٹروں کا اُبلنا اس کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں دیکھیں جب وہ چیزیں جیسے شوپر ہوا کرتے ہیں اب وہ نالیوں کے اندر پھینک دیں گے اس سے بند ہو گیا نالیاں بند ہو گئیں یا جو مطلب پائپ لائن ہے وہ اس سے بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یعنی جو یہ شوپنگ بیک جو ہوا کرتے ہیں شوپر جو ہوتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے تو اس پر بھی مطلب ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں نہ یہ گلے گا نہ یہ سڑے گا اور یہ جا کر جو ہے وہ اس کے رسے کو بلوک کر دے گا پولیتھین بیگ جی پولیتھین بیگ اس پر مفصل بات کریں گے انشاءاللہ آگے جل کے کرتے ہیں ہمارے کلیم بھائی ہیں مجلس سے مکتوبات و تعاویداتیں تاریہ کہ اس نائم بھائی ہیں ان کا جواب آیا جی وہ جو چیز ہے مڈ فلیپر کہتے ہیں اس کو اچھا یہ بعض لوگ ایم اے ڈی لکھ دیتے ہیں تو یہ ایم اے ڈی وہ میڈ ہوتا ہے پاگل کو کہتے ہیں ایم یو ڈی مڈ کیچڑ جسے کہا جاتا ہے چلیں جی بارال بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کے ساتھ کے لیے یہاں پر بھی میسجز ہیں ماشاءاللہ میسجز کے ذریعے جو آئے ہیں اللہ آپ کو جزہ خیراتہ فرمائے مزید کالتے شامل کرتے ہیں جی مرکز العلیہ لاہور سے رضوان ہے جو ہم قادری ارز کر رہا ہوں سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا بہت پیارا سلسلہ کر رہے ہیں آپ اور کراچی کی جو پرتفن ایک فضائی ہوئی بھی ان کے حوالے سے یہ آگاہی کی ایک مہم بھی ہے تو ماشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اس میں اس طرح کے صفائی نصف ایمان ہے اس ایمان کے حصے کو ہمیں خود بھی جو ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہیے اس پہ ہمیں انفرادی خوششیں کرنی چاہیے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس سلسلہ کرنے پر جزائے خیال اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جی آپ کی اصلاح ضائع کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیال اتا فرمائے خارج مدنی اتتاری بابول مدینے کراچی سے عرض کر رہا ہوں عرض یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض گھروں کی ٹنکیوں سے اس قدر پانی بہرہا ہوتا ہے جو باہر آ کر گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے پھر اس پر مچھر بیٹھتے ہیں اور اتران طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے آج کے لئے چکن گنیاں ڈنگی وغیرہ یہ امراض ظاہر بہت قصر سے پائے جا رہت یہ پانی بہرہ ہوتا ہے ٹنکی اوورفلو کر رہی ہے اوورفلو کرتی جا رہی ہے آپ یقین مانے شویب بھائی کہ ایک جگہ میں گیا کسی کی گھر پہ رات کا ٹائم تھا اور ان کا جو وہ ہوتا ہے نا وہ زمین کے ٹنک کو کیا کہتے ہیں ٹنک کہتے ہیں ٹنک کہتے ہیں ایک اوور ہیڈ ٹنک اوپر جو ہوتا ہے اس کو ٹنکی کہا جاتا ہے اس کو ٹنکی کہا جاتا ہے بہلہ ان کا جو زمین کا ٹنک تھا پانی اس میں سے یوں بہ رہا تھا جیسے بطلب نہر جا رہی ہے اور اسی جگہ پر دو گلیاں چھوڑ کے وہ لوگ ہیں جو بچارے کھارا پانی پی رہے ہیں اور کھارا پانی سے گزارا کر رہے ہیں تو میں تو حیران ہو گیا کہ ان کا میٹھا پانی یوں بہ رہا ہے تو میں نے پھر حمد کر کے دروازہ کھٹ کھٹا ہی دیا میں نے کہا یہ پانی بات کر لیں اس کو کیا فرمایا ہے یہ بھی واقعی اس بات سے مجھے گزشتہ دنوں میں ایسا ہی ہوا ایک معاملہ کہ لوگ واقعی میں پانی کو ترستے ہیں بعض وقت پانی کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ پانی کو ترستے ہیں انہوں نے میرے خاص سے رات گیارہ بارہ بجے کے قریب موٹر چلائے کیونکہ اپنا ٹینک بھرنے کے لیے ٹینک بھرنے وہ موٹر چلا کے چلے گئے صاحب اور جب ہم فجر کی نماز پڑھنے نیچے گئے ہیں سلمان بھائی پہلے تو یقین نہیں آیا کہ سیڑھیاں تو ساری سوکھی میں بارش تو نہیں ہوئی ہیں لیکن پوری گلی بھار سلاب آیا ہوئے سلاب پانی ٹھیک ٹھیک زبردست طریقے پھر بھانے میں ہوا آیا کہاں سے پانی تو دیکھا ان کا موٹ ان کے ٹینک سے پانی بھیہ رہا ہے وہ ہی ہوا کہ ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اوہ بھائی خدا کیاں سے بن کر لوں یہاں پانی پینے کی نہیں ہے اور آپ پانی بھائی چلے جا رہے اب یہ بھی بات اس ہوتا ہے یہ احساس سب سے بڑی باتیں احساس ان کو ہو سکتا ہے نین آگئی ہو اور معاملات ہوتے ہیں انسان کے سو جاتا ہے بندہ نجی خیال کرنا چاہیے ذمہ داری ہے نا موٹر چلائی ہے ایک تو موٹر ساری دار چلتی نہیں بجلی کا بل بنتا رہا ہے اور بجلی کا بل اسراف اسراف لگ سے اسلام نے منع کیا یہ تو مطلب ویسے فضول پانی بہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وضو میں وضو میں اور نہر پر نہر پر وضو کرنے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اسراف کو منع فرمایا اسلام وہ دین ہے جو افرات اور تفرید سے منع کرتا ہے آپ پانی بھاتے ہی چلے جائیں فضول بہا رہا ہے کوئی اگرچہ وہ وضو کر رہا ہے لیکن فضول بہا رہا ہے تو گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے وہ اسراف جو ہے وہ کر رہا ہے تو نیکی کے کام میں بھی اسراف سے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہمیں چاہئے اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی نہیں جی پانی آ رہا ہے تو اب بہتر ہے کوئی مسئلہ کی ٹنکی بھر گئی ہے اوورفلو ہو گئی ہے اچھا پھر وہ رستے میں کھڑا ہوگا نمازیوں کے کپڑے خراب ہوں گے کپڑے خراب کرے گا اور بڑا کچھ بنائے گا صاف پانی ہے دیکھیں صاف پانی آج کا تو مچھر صاف پانی سے پیدا ہو رہا ہے بدنی چلے لیکن ناظرین اور خطرناک ڈینگی مچھر یہ تو پیدا ہی صاف پانی پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے گلی صرف ہم نے تو ٹینک سے پانی دیکھا لیا گلی میں بھر دیا گلی یا بھر دیا یا بھر گیا جو بھی کیا غلطی بعض اوقات غلطی ہوتی ہے نگلیجنس بھی ہوتی ہے اور کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں غلطی نہیں ہوتی غلطی بھی ہو جاتی ہے نگلیجنس زیادہ ہوتی ہے غفلت جو ہے وہ بندے بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے اب وہ کھڑا ہے پانی کھڑا ہے گلی میں اب مچھر جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اب کیا حال بنے گا دینگی مچھر دینگی تو ویسی بڑا خطرنات جو ہے وہ صورت اختیار کر جاتا ہے ایک بندے کو لٹتا ہے پھر دینگی والے اگر مچھر کٹے گا تو وہ مچھر دینگی والا نہیں جاتا تو وہ دینگی والا بن جائے گا ایسی بھی ترقی بن جاتی ہے اچھا یہ تو صاف پانی کا حال تھا پانی وہ گندہ ہو گیا تو گندے پانی میں سے بھی مچھری پیدا ہونا ہے ٹھیک ہے اور جو گزرنے والوں کو جو پریشانی ہوتی ہیں یہ بھی علورگی کا سبب بن جاتا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا خیال کرنا چاہیے احساس یہ ہونا چاہیے کہ اگر میری پانی بھی گیا ہے یا پانی جمع ہو گیا ہے تو محلے والے کم سے کم اتنا تو awareness ہونی چاہیے یا اتنا آپ کی ذہن ہونا چاہیے کہ جو پانی جمع ہو گیا اس کو صاف کریں اس کو ختم کریں اس جگہ سے لیکن وہ پھتر رکھ رکھ کے رستے بنا لیں گے لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ راستہ جو ہے اس کا کیلئر کر لیں کہ ہم راستہ کیلئر کر کے اس کو اچھا پھر اب ایک اور نیا ٹریک ہے وہ نیا ٹریک کیا ہے کہ جسے پانی جمع ہو گیا اب کیا کریں گے کہ وہ گھدہ گاڑی والا کیا یا پھر سزوکی کی اس میں مٹی بھری جو خام مٹی ہوتی ہے گھر ٹوٹتے ہیں اور ایٹے میٹے اپنے گھر کے آگے لگے ڈال لی ملبا ملبا اپنے گھر کے آگے لگے ڈال لیا اب ملبے سے کیا ہوا آپ کے گھر تو کیلئر ہو گیا آپ کے سامنے کے آریا تو کیلئر ہو گیا لیکن دوسرے کے گھر کے آگے سامنے سارا چلا گیا اب یہ اس پر سمجھاؤ تو گوئے تھے ان کو خود اکل ہونی چاہیے بھائی آپ نے جب ماشاء اللہ یہ کام کیا ہے تو آپ اپنے علاقے والوں کو یہ سمجھاتے ہیں ہم کچھ پیسے ہی ملاتے ہیں گٹر صاف کروا لیتے ہیں اور مل کر کام کر کے اس کو ختم کرتے ہیں مہمان آپ کے گھر نہیں آئیں گے آپ کے گھر پہ آتا بعض اوقات یقین مانے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یقینا شرم آتی ہوگی شرم آتی ہوگی کہ یار میں اپنے دوست کو بلواؤں کی نہیں بلواؤں گھر کے اوپر دعوت کرتے ہوئے شرم آتے ہوں گے کہ دعوت کروں نہ کروں اپنے گھر پر کہ یار اتنا گندگی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ہو نہیں سکتی کس طرح دعوت کروں اگر کوئی بیمار ہو جائے سلمان بھئی ملبا ڈال دیا رستے کے اندر کیچڑ ہو گیا تو بعض اوقات وہ گاڑی والے مانا کریں نہیں نہیں بھئی یہ کیتنا کیچڑ ہے گاڑی فنس جائے گی اور مریض کو لے کر جانا جس کو چلنا چلنا جس کے لیے مشکل ہو بچارے کے لیے تو ایسی صورتحال لوگوں کے لیے پیدا کر دینا مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے راحت اور چین کا سامان پیدا کرے مشکلات نہ کھڑی کرے اچھا بعض اوقات سلمان بھئی کھڑے کھڑے پانی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں توبہ اب آپ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں گاڑی پر اسکوٹر پر اچھا ایمبولنس ہی لے لیں کسی کا پاؤں ٹوٹا وائے ایمبولنس والا تو اپنے حساب سے لے کے جا رہا ہے اب اس کو کیا معنی ہم کہ یہاں پر کھڑا ہے اب جتنی تکلیف اس کو ویسے ہو رہی ہو جیسے کھڑے میں گاڑی پڑے گی اور تکلیف بڑے گی اس کی تکلیف بڑے گی گاڑی کا بھی تو کھڑا ہو جائے گا اللہ محفوظ فرمائے اب بڑی خطرنات بات بتا رہے ہیں آپ عمومی طور پر حصہ ہوتا ہے کوئی بائیک والا بچارہ جو ہے بائیک والے کی جو بس حالت جو خراب ہو گیا رکشہ کلٹی ہو گیا دیکھنے کو ملی وہ رکشہ جہاں وہ دیر سی بات ہے ادھر کھڑا دیرہ گیرہ تھا اب وہ رکشہ گر رہا تھا چل رہا تھا رکشہ پاؤں کھڑے میں گیرا اور رکشہ جہاں وہ کلٹی ہو گیا اللہ محفوظ فرمائے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہئے ہم اچھے مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں اچھے نبی کے غلام ہیں جن کے بارے میں لحظت نے کہا کہ سارے آنچوں میں آنچا سمجھ یہ جن سے ہے اس آنچے سے آنچا ہمارا نبی اور سارے آنچوں میں آنچا سمجھ یہ جن سے ہے اس آنچے سے آنچا ہمارا نبی اچھے نبی کے امت ہیں اچھے نبی کے غلام ہیں تو ہمارے کام بھی اچھے ہونے چاہیں گے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیں گے دوسروں کے لئے پرابلم کیریٹ کر دیں پرابلم کیریٹ کر دیں یا پرابلم جنریٹ کر دیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہئے آگے چلتے ہیں آپ کی کال شامل کرتے ہیں محمد شہباز آج سلسلہ کھلے آنکھ سلی اللہ کہتے میں جو موضوع ہے ماہولیاتی آلود کی اس میں جہاں کھوڑا کرکٹ کے پھینکنے کا تذکرہ ہوا ہے وہیں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ ایک تو لوگ کھوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں کچھ لوگ اس نیت سے آگ لگا دیتے ہیں کہ یہ شاپر وغیرہ یہ اڑیں گے نہیں اور سفائی رہے گی حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کھوڑا کرکٹ میں جو سیکڑوں چیزیں ہیں ان کے جلنے سے پتہ نہیں کیسی کیسی گیسے پیدا ہوں گی اور یہ بھی میرا مشاہدہ ہے کہ سانس لینا دشوار ہوتا ہے جب یہ دھوان اٹھتا ہے اور غالباً یہ قانونی طور پر منع بھی ہے آگ لگانا اس بارے میں کچھ مدنی پول ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وجہ فرمایا آپ نے قانونی طور پر منع بھی ہے جرم بھی ہے آگ نہیں لگانا چاہیے کچھرے کو اور خیال کرنا چاہیے جو کام ہے وہی کرنا چاہیے آپ کبھی یہ جو بچارے آگ لگا کے چلے جاتے ہیں ان کو کبھی دو مٹ کھڑا کر ہونے کا ان کو ہو جائے ٹریفک جیم میں جیسے بننے لگے آگ لگائی ٹریفک جیم ہو گیا یہ کچھرے کو آگ لگانے آ رہا ہے ٹریفک جیم ہو گیا آپ آگ دوسرے لگا دیئے اب اس بچارے کا سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کچھرے کو آگ لگانا جائے گی کیا ہوتا ہے اللہ محفوظ فرمائے اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے جی ماشاءاللہ عزوجل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہتی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ زبردست موضوع ہے الحمدللہ سلمان بھائی بھی جلوہ فرما ہے اور اور ہمارے شعب بھائی بھی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے تو یاد پڑتا ہے مجھے کہ نیپال میں دوہزار آنٹھ یا دوہزار نو میں ہم نے شعب بھائی کے ماتحط ہم نے مدنی کافلہ کورس کیا تھا نیپال میں اور آج بھی وہ یاد تازہ ہو رہی ہے اور الحمدللہ شعب بھائی نے بہترین انداز میں وہ کورس کو سنبھالا تھا الحمدللہ عزوجل اللہ تعالی شعب بھائی کو مزید برکت عطا فرمائیں آپ سب کی بہیسہ مغفرت فرمائیں آمین آمین بہت شکریہ جی ہمیں بھی بارہ ماہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا شرف حاصل رہا ہے مرحبا جی میں جویت اقبال مسکر سے بات کر رہا ہوں آج میں پہلی بار بقیت کی سمدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور سن کر بہت سکون حاصل ہو رہا ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ آپ کی اصلاح افضائی کے لیے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سکھتے بھی رہیں گے مجھے ناز سنا دیجئے پھر غمبد خزرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو ٹھیک ہے مرحبا میرا نام حمد حضائفہ عطاری ہے مسیح لنکہ کے شہر کلمبو سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھی ہم آپ کا کھلے انگسر لے علاقہ ہوتے کہتے سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا بہت ہی زیادہ پیارا سلسلہ ہے ہمارے نات خان بھئی سلمن بھئی سے عرض ہے کہ یہ نات سنا دیں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دنے چلتے ہیں مرحبا ماشاءاللہ آپ کا سیلنگل سے کال کرنا مدینہ مدینہ جی مسیح لیں بھئی کیا آلیں خیرے حافظ عبرار اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراٹی سے برائے کرم ایک نات ہے تو شاہ خوبہ سنوا دیجئے جزاک اللہ خیرہ مرحبا اللہ آپ کچھ دے خیرتہ فرمائے کچھ میسیجز ہیں جی ان کو بھی شامل کرل دیں یہ کوہی والا سے میسیج ہے جی اپنا پسندیدہ کلام کو سنا دیں ٹھیک ہے جی آج تو سنا ہی دیں جی انشاءاللہ کون سا ہے جی بس ہے یہ نات خان اسنا ہی بھئی کے نام فرمائش ہے جی میں نے کہا ہے نات خان اسنا ہی بھئی سے عرض ہے کہ اپنا پسندیدہ کلام سنا دیں ماشاءاللہ آپ بھی نات خانی جی آپ بھی سنا دیں اللہ برکت دے جی لاہور سے میسیج ہے جی موضوع بہت بیوٹیفل ہے اور کلام سنا دیں پھر اٹھا ولولا یاد مغیلان عرب مشتاق بھائی کی آواز میں سبحان اللہ جی آئیشہ سادیہ بورے والا سے یہ نات سنا دیں منشوک مدینہ جامندہ ٹھیک ہے جی مائی نیم از ام آکاش دنیا پور سے جی نات سنا دے دل میں ہو یاد تری گوشتنہ آئی ہو سبحان اللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے مرحبا یہ ہیں جی نام گیا ان کا ادنان بھائی ہیں شجا آباد سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے محمد حامد فراملتان بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے محمد علی تاری میر پور سے کشمیر سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے نور محمد بھائی کا میسیج ہے جی بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے اللہ آپ کو جزے خیرہ تا فرمائے کچھ کلام شامل کریں اپنے نئیم بھائی غوث پاک کی منقبت بھی پڑھیں اور آخر میں انشاءاللہ ہم امیر رسولت کی منقبت بھی شامل کریں گے آج سے ایک میسیج آیا ہے کہ امیر رسولت کی منقبت روزانہ سلسلے میں شامل ہونی چاہئے گی تو میں نیت کرتا ہوں آج سے انشاءاللہ ہم روزانہ سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ امیر رسولت کی منقبت کے دو اشار بھی سنا کریں گے اور پھر اس کے بعد ساتھ اسلام پڑھا کریں گے انشاءاللہ عزوزلل مرحبا آپ کا میسیج کرنا جی نئیم بھائی چھوڑ فکر دنیاں کی چلمہ دین چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیاں کی چلمہ دین چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قشمت بدلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قشمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیاں کی چھوڑ فکر دنیاں کی چلمہ دین چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلابوں کی تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ امنا ملکی تاب تیرا نہ برسکے کا تیرا نہ برسکے کا نسال تیری جواب تیرا نہ برسکے کا نسال تیری جواب تیرا تُس سب سے آخری ملا ہے حُسرے دوا میں تجھ کو ہے او میرے لاکھوں برسکے تیری مگر ہے تازہ تیرا تیرا او میرے لاکھوں برسکے تیری مگر ہے او میرے لاکھوں برسکے کا نسال تیری جواب تیری جواب تیرا تیرا سورڑا تیرا 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 دنیا شاعات کن یا وشیعہ جب تستغیر مداقت کن اجبن ومن آجات کن آسیروک مشکر کوشا بوسیعہ ازم آسیروک مشکر کوشا بوسیعہ ازم فاقیروک غاجت رہبا کوشا بوسیعہ ازم امداد کن اجبن دنیا شاعات کن یا وشیعہ جب تستغیر مداقت کن اجبن دنیا شاعات کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے ترے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں دنیا شاعرahahaha دنیا شاعات کن اجب نٹیا شاعات کن illا دنیا شاعات ندیا شاعات کن دنیا شاعر امداد کم قرآن کو گووش کی نہ پایا قسم دیکھے گوش کی گووش کی نہ پایا قسم دیکھے گوش کی کوش کہنا بایا کہا ہاں غم میں جیسے وقت کہا ہاں غم میں جیسے وقت یا غم سے عزم امداعت کن از برد ومعادات کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو جاہاں جاہاں غم رکھو خدا میں غم سے عزم امداعت کن از برد ومعادات کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو کس کی جاکا ہے ہاں سے اپنے دل کی کس کی جاکا ہے ہاں سے اپنے دل کی سونے کون تیرے سیوا جاہاں غم سے عزم امداعت کن از برد ومعادات کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو دنیا شاعت کن تر دینو مان اللہ ماشاءاللہ غوث پاک کی منقبت بھی سنی ہے اور کلام بھی سن رہے ہیں اور موضوع جاری ہے ہمارا محولیاتی علودگی اور تقریباً دس منٹ جو ہے یہ سلسلے کے ابھی باقی ہیں تو اب پانچ منٹ تقریباً گفتگو میں لگیں گے اور آخر میرے سننٹ کی منقبت اور ساتھ و سلام بھی پڑھنا ہے تو یہ ابھی سے نئیم بھائی گھڑی کو لکھئے گا ضرور حافظ صاحب کس موضوع کو لیں ابھی میں سمجھتا ہوں وارٹر پیلیوشن کچھ اس کو جہاں وہ لے لیا جائے کچھ مدنی پھول دیں اس پر اور دین اسلام کی تعلیمات جہاں اس پر بھی دیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پانی میں جہاں وہ جو بھی چیز پانی میں مطلب بہاتے ہیں بغیر جو سنتی لوگ ہیں بالخصوص جو سنتوں سے وابستہ ہیں یہ اپنا جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ بھی بغیر ٹریٹمنٹ کے یہ ڈریکٹ جو ہے وہ ندی میں ڈال رہے ہوتے ہیں ہمارے مجھے چونکہ میرا میں بھی اسی معاشرے میں بسنے والا بندہ ہوں ہم نے ایک افسد دیکھا ایک نہر دیکھی چھوٹی سی نہر ہے تو اس کا پانی سیاہ ہو چکا ہے پہلے وہ پانی سافزترا تھا جبکہ فیکٹریوں میں اضافہ ہوا ہے ادھر اس ایریا میں تو پہلے وہاں مچھریاں بھی ہوتی تھیں اور صحیح زبردست مچھریاں ہوتی تھیں شکار بھی کرنے جاتے تھے لوگ پگڑ کے بھی لاتے تھے اور فریش مچھری جو ہے وہ کھاتے بھی تھے لیکن جب سے فیکٹریوں پہلیں وہ پانی بالکل سیاہ ہو چکا ہے پیوچڈ ہو چکا ہے اور مچھریوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے کیا آپ فرمائیں گے آپ سلمان مہینے دیکھیں ایک سروے کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر چالیس فیصد جو مریض ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہیں اللہ اکبر تو یعنی جتنا بھی مرض اگر ہم یوں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے وہ پانی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھیں سمندر ہو جھیلے ہو یا دریاں ہو کیونکہ بابول مدینہ کراچی میں تو خیر سمندر ہی ہے اور چھوٹی بہت تھوڑی بہت ندیاں بنی ہوئی ہیں تو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی میلز آرنر ہیں جو فیکٹری وغیرہ جن کی ہیں وہ تقریباً جیسے ٹریٹمنٹ کیے بغیر پانی کو صاف کیے بغیر جو اس کی کیمیکلز جو مزیر اثرات تھے اس کے اندر اس کو خارج کیے بغیر وہ سارا کا سارا جو کیمیکلز جو ہے وہ دارک سمندر کے اندر یا دریاں کے اندر پھیک رہے ہوتے ہیں اس سے دیکھیں ایک تو پانی کو پانی کو نقصان پہنچ رہا ہے دوسرا جو پانی ہے کیسی چیز ہے جس کی ہر جاندار کو ضرورت ہے ایسی بات چاہے درخت لے لیں آپ چاہے جانور لینے چاہے انسان لینے ہر چیز کو اب ہی حیات بھی کہے لیں اب ہر چیز کو پانی کی حاجت ہے جب ایسا پانی میسر ہوگا جو پانی جس کے اندر مزیر اثرات جس کے اندر ہوں تو زیادہ سی بات ہے جو اس کو پیے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا بیماری اکثر جو ہے سروے جو پڑھا ہو سروے کے اندر یہی لکھاتا کہ اکثر جو پاکستان کے اندر مریض ہیں وہ پانی کی وجہ سے پولیوں پھیلتے ہیں گندے پانی سے جگر کی بیماریوں پھیلتے ہیں گندے پانی سے انسان بیمار جانور بیمار اور فصل کو لگ جائے تو فصل جل جائے فصلے بھی جل جاتی ہیں درخت مرجا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم جب پانی پی رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہم جب بھی پانی استعمال کریں تو اس کو عبال کر استعمال کریں عبال کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زبا جل ہماری حفاظت ہوگی ایک اور بھی سلمان بھئی جو ہمارا سوتی آلودگی یہ بھی ایک بہت شور ہے یہ بھی ایک سب سے بڑی مریض بنانے کا ایک جو وجہ ہے مریض بننے کی ایک جو وجہ ہے وہ شور بھی ہے آپ عمومی طور پر دیکھیں کہ سکوٹرز وغیرہ جو چلاتے ہیں بعض لوگوں کو یہ شوک ہے بلکہ اب تو ایسے سلینسر آگئے ہیں ان سلینسر کے اندر بقاعدہ طور پر ایسی سیٹیاں یا ایسا ساؤنڈ لگوایا جاتا ہے جو آواز پیدا کرے اور یقین مانے جب وہ سکوٹر آگیا آ جائے تو کان پھڑ جاتے ہیں اس کی آواز سنگا مجھے کسی نے کہا کہ خود بھی بے سکون ہے بچارہ اور بے سکونی بانٹ رہا ہے دوسروں کو بے سکون کر رہا ہے پھر دوسری بات یہ کہ میں پڑھ لاتا سروے تو سروے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا لگتا ہے بعض وقت کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر شور کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے اس نے سب سے پہلی مثال دنیا دار ہے ڈاکٹر ہے وہ اس نے سب سے پہلی مثال دی موسیقی کی میوزک کی اور اس نے کہا کہ یہ تجربہ ہے تحقیق اس پر ہوئی ہے کہ کوئی شخص صرف آٹھ منٹ جو ہے وہ بلان آواز سے میوزک سن لے تو اس کا بلیٹ پیشر ہائی ہو جائے گا تو یہ اس نے بتایا کہ جتنے بھی بلیٹ پیشر کے مریض بڑھ لیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ شور شرابے کے اندر رہتے ہیں یا میوزک سننے کے وہ عادی ہیں تو یہ میوزک سننا یا شور شرابے کے اندر رہنا یہ اس طرح کی ایسا سنتے ہیں آپ تھی یقین مانے کسی گھر میں بجرا ہوتا ہے تو اس لئے کے جب برطن ہل رہے ہوتے ہیں میں تو ہلان ہوں یہ کیا سنتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یہ تجربہ شدہ مطلب کسی کی کار میں بجرا ہے بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یا جس بھی چاہ رہے گا کیا بند رہا ہوگا جو دوسروں کی جو بھار والا ہے وہ اتنا ٹینشن میں آ رہا جو اندر بیٹ کر ہیں تو اس کا کیا ہوگا لیکن وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس نے ڈاکٹر نے بقیادہ لکھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ جبکہ ان کی زندگی کو یہ ختم کر رہا ہے اور اب غور کر لیں کہ اسلام نے ہمیں گانے باجے سے منع کیا گانے باجے کی طرف جانے سے منع فرمایا تو اسلام کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں مریض بننے سے بچا رہا ہے اللہ 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 جو بیمار ہونے سے ہمیں بچا رہا ہے آئیز پولیوشن سے بچا رہا ہے مدینہ مدینہ بڑی بڑی پیاری بات کہیں گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے حافظ صاحب ایک حدیث پاک پانی میں اس کے حوالے سے ایک شنا دیں پھر ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو علودہ کرنا پہلے زیادہ اس طرح کا معاملہ پایا جایا کرتا تھا لیکن فی زمانہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کچھرہ پھینک کر اس کو علودہ کریں یا بعض نجاست وغیرہ بولو براز کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص وہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر بولو براز نہ کرے فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ اسی کے اندر سے وہ غسل کر رہا ہوگا اسی کو وہ استعمال کر رہا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے دراصل اس سے پھر بیماریاں پھیلتی ہیں دیگر معاملات بھی اور انسانی طبیعت بھی اس چیز کو برا سمجھتی ہے آپ نے وہاں سے استعمال کرنا ہو یا نہ کرنا ہو لیکن وہاں سے جانور بھی پانی پیئیں گے دیگر اور بھی مخلوق خدا ہے جو اس سے نفع حاصل کرتی ہے کیسا یہ رہنما اصول ہے ایک تو اس میں نظافت بھی ہے اخلاق و کردار کی بہتری بھی ہے دوسرا پانی کو علودہ ہونے سے بچانے کا سبق بھی ہے سبحان اللہ مدنی پھول یہی پر ختم کرتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے تو انشاءاللہ جس طرح ہمارے اخلاق و کردار میں جو معاملات برے ہیں یہ ختم ہوں گے ویسے ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ محولیاتی علودگی کا بھی خاتمہ ہوتا چلا جائے گا عمل کرنے کیلہ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے آئیے امیر صلی اللہ کی منقبت سنتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں جی منقبت کے منقبت کا ایک شیر میں پڑھ دیتا ہوں شلول الحبیب شلاللہ تعالی علی محمد پیر میرا پیر میرا پیر میرا کتنے بنائے عالی محافظ کتنوں خوہے دن سوارا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا محمد خزر کی عطا فرمائے ہمیں ان کے دامن کرم سے وقتا رہتے ہوئے اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے دو اشار مصطفیہ جان رحمت بلاک سلام شمع بزر میں گدایت جان رغمت بلاک سلام شمع بزر میں خدالت بلاک سلام بحان اللہ مدن جانا لکھتا رہی ہے صلور الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم مدن جانا لکھتا رہا ہے سلام مدن جانا لکھتا رہا ہے مدن جانا لکھتا رہا ہے